مہتان سے محبوب کی سننا کی لہت دماؤں لنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فا اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و سحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلیکہ و سحابکا یا نور اللہ و علیہ آلیکہ و سحابکا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی اچھی نیتیں آپ اپنے حس بحال کر لیئے میں اپنے حس بحال نیکی کا حکم دوں گا برائی سے منع کروں گا اللہ عز و جل کی رضا کے لئے سوالات کے جوابات دوں گا جھوٹے مبالغے سے بچوں گا خیانت سے بچوں گا کوئی کیسے ناغوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا ورنہ نہیں آتا نہیں معلوم بغیر کہہ دوں گا چودہ سو چونتیس سینہ ہجری کے جمادل اخرہ کی آج آخری شب تیسویں شب ہے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب یہ بھی میں سواب دے پا ہوں یہ بھی ضرور نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے موقف فر بھی لا بجاب عڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عزب جب صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ وسلم مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو تبلیغِ قرآن و سنت کی علمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کا سنت و بھرا پیغام تا دمِ بیان دنیا بھر کے کم و بیش ایک سو ستاسی ون ایٹی سیون ممالک میں پہنچ چکا ہے الحمدللہ عزب جل اس وقت ہم اوسلو نوروے میں موجود ہیں اور یہ بدنی کافلہ یورپ کے ایک اور ملک آسٹریہ ویانہ کی طرف جا رہا ہے اور مختلف طبقات سے وابستہ لوگ اس میں بالخصوص جو تعلیمی شعبے سے وابستہ افراد ہیں وہ ان کی بھی ایک تعداد ہے جس طرح لوگوں کو شریعت کا اور اہل سنت والجماعت کو اور تمام اسلامی بھائیوں کو جس طرح وہ مذہب کی طرح راغب کر رہے ہیں یہ ایک بڑی اچھی کوشش اور کاوش ہے میں مولانا محمد علیہ السکادری صاحب کی خدمات اور ان کے ویجن کو خراج تحسین پش کرتا ہوں دعوت اسلامی کے بننے کے حوالے سے کہ کیسے بنی کہاں بنی امیر اہل سنت کا دعوت اسلامی کہ اس مدنی کاموں کے ساتھ جو سفر شروع ہوا وہ کیسے ہوا اور یہ یہاں تک جو تحریک پہنچی وہ کس انداز سے پہنچی اس مطالق اس معاملے میں مختلف سوالات کیے جاتے ہیں آج ہم امیر اہل سنت سے انہی شعبہ تعلیم سے بابستہ مختلف افراد کے سوالات جو کیے گئے ہیں ہم ان کے جوابات لینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اول تاخر اس مدنی مذاکرے میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائن نبی جلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بپا جو آپ سے پہلا سوال کیا گیا ہے آئیے پہلے میرا نام سید قطب الدین زشان ہے میرا قبلہ امیرہ الہ سنت سے سوال ہے کہ دعوت اسلامی سے پہلے آپ کی کیا مصرفیات تھیں جزاک اللہ خیرہ آمین یہ جو دعوت اسلامی سے پہلے جو آپ کی بپا مصرفیات پچھی گئیں تو یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ دعوت اسلامی سے پہلے آپ کی انداز زندگی کیا تھا تو اس معاملے میں بھی آپ سے محبت کرنے والے یقیناً جاننا چاہیں گے کہ دعوت اسلامی سے پہلے آپ کا انداز زندگی کیا تھا برخصوص دینی حوالے سے مذہبی حوالے سے آپ کے کیا مصرفیت ہوا کرتی تھا میں نے جب آگ کھولی تو تو میں نے اپنی والدہ کو نماز پڑھتے دیکھا والی صاحب کی تو زیارت نہیں کر پایا بہت چھٹا تھا والی صاحب فوت ہو گئے بڑے بائی تھے وہ نماز پڑھتے تھے تو یوں مجھے بھی نماز کا ایک گھر میں سوق ملا مسجد تھوڑا سمبلہ تو مسجد آنا جانا شروع ہوا وہ شروع سے بچپن سے ہی مسجد کا رخ خود تھا میرا یعنی اس دور میں کہ جب وہ بچے مسجد میں ایک دوسرے وہ دھکا مار کے گرا دیتے ہیں اس طرح کی صفوں میں میں نماز پڑھتا تھا لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے بھی کسی کو دھکا مار کے گرایا ہو گرنا غالبا ثابت ہے مجھ سے خیر پہلے سپیکر نہیں ہوتا تھا نمازوں میں ہم چھوٹے تھے جب تو وہ مکبر ہوتے تھے جب زیادہ نمازی ہوں جب مکبر اللہ اکبر ربنا علاقہ الحمد بولتا تو دوسرے بچے جو دھوراتے تھے ہم میں بھی دھوراتا تھا مجھے یوں کہ یہ سب کو دھورانا ہوتا ہوگا علاقہ اب پتہ جلا گے نہیں دھورانا ہوتا سب کو انہیں زور سے نہیں دھورانا ہوتا بچیاں زور سے بولتے تھے ہم بھی زور سے بولتے تھے انہیں وہ ناسمجھی کا دور لیکن نخ مسجد کا شروع سے ملا پھر ہمارے مقلے میں مسجد تھی دوسرے گیارویں شریف کے گیارہ تو بارویں شریف کے بارہ تو خاجہ صاحب کی چھٹی کے چھے تو محرم شریف کے شروع کے دس یہ واز ہوتے تھے امام صاحب واز فرماتے ہیں وہ ناتے پڑی جاتی ہیں صلاة و سلام ہوتا پھر وہ بچوں کے دلچسپی اسی میں ہوتی ظاہر ہے کہ ان کو شیر نہیں بٹتی تو وہ کبھی نان خطائی تو کبھی بندیاں تو کبھی جلبیاں تو کبھی کیک وہ یہ اٹریکشن ہوتا تھا تو ہم بچے تھے وہ بہت جاتے تھے وہ سمجھ کچھ نہیں آتی تھی لیکن وہ مٹھائی یا جو شیر نہیں وہ سمجھ باتی تھی تو اسی بہانے ہوں مہنچ جاتے تھے تو یوں رہا ہمارا رخ مسجد کی طرف الحمدللہ یہ پھر جب مزید سمجھ لے چونکہ وہ شروع سے وہ نمازیں ہیں تو اب تھوڑا سمجھ لے تو پھر وہ ایک دوسرے کو نمازوں کے لیے لے جانا فجر کے لیے اٹھانا یہ مل کر مطلب ترقیب میں ہوتی تھی ہماری بولا کر لے کر جاتے تھے ہم نمازوں کے لیے دوستوں میں معلے میں پھر تھوڑا اور سملا تو مجھے وہ نات پڑھنے کا شوق اور ہمارے محلے کی مسجد میں بالوار کی جارت ہوتی تھی بادامی مسجد میں تو وہ ایک بار میوی لائن میں بیٹھ گیا سب لڑکیں نات پڑھتے تھے میں اتنا سمجھ دار نہیں تھا مجھے پتا نہیں تھا کوئی شعور نہیں تھا حالہ حضرت کو بھی نہیں جانتا تھا میں تو میں نے کہا میں بھی نات پڑھوں گا میری بھی آخر باری آگئی تو میں نے وہ آلہ حضرت کا کلام غجراتی کتاب نگا لی نات کی کتابیں وہاں تھی تو اٹھائی اور اس میں چمک تجھ سے پاتے سپانے والے یہ شعر پڑا میں نے پھر دوسرا شعر پڑا برستہ نہیں دیکھ کر اب رحمت اب وہ سر تو تھا نہیں میرا نہ آواز اچھی تھی نہ کوئی سر بنانا تھا تو وہ جو بڑے لوگ ہوتے نا جو جن کو اپنے منیجمنٹ کرتے ہیں جو تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ گئے اٹھا دیا باش ماشاء اللہ کہ یوں اب کیا بولا الفاظ یہ نہیں لیکن دارے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آیا اس نے میرے کو اس نے اٹھا دیا یہ ہوا تھا لیکن میرا شوق جو تھا وہ ختم نہیں ہوا پھر جو وہ واز ہوں اور اس طرح تو میں پہنچ جاتا تھا واز شروع ہونے سے پہلے منچ میں وہ لائن لگتی تھی بچوں کی نات شریف پڑھنے کی دماغ میں بھی میٹھ جاتا تھا تو نات شریف پڑھتے تھے تو شروع میں وہ یہ ناتوں کا اور یہ ذہن بنا اور جنون کی حد تک یہ شوق تھا میرا نات شریف پڑھنے کا پھر بڑھتے بڑھتے اب مزید دارے عمر میں اضافہ ہوا تو ہم نے انجومنے بنانی شروع ہوا کبھی کوئی انجومن کبھی کوئی انجومن یہ کسی درہ بھی انجومنے کے وہ دین کا کام ہم کرتے تو قربانی کھالے کٹی کرتے اور کتابیں چھپتے اور اس طرح یہ کرتے تھے سب سے پہلے میں نے کتاب رسالہ لکھا تذکرہ امام احمد رضا بس سلسلے یوم رضا اشاءاللہ اس وقت یہ رسالے چھپے تھے تو مجھے یاد جو ہے وہ اسی روپے کے سو رسالے معافی کیجئے اسی روپے کے ایک ہزار رسالے چھپے دے اس میں کتابت بھی آگئی سب آگیا ایک کاتھ روپیہ پر پیج کتابت کا لگا ہوگا میں خود ہی یادتا دا کتابت آر آٹھ پیسے کا رسالہ آٹھ روپے کے سو تو ایک کتابت صفے کی میں ان خرچہ کتابت کرو پرے کاغذ مجھے جو یاد ہے وہ سارا اسی روپے میں مجھے ہزار پڑے تھے وہ رسالے تو میں وہ یوں بولتا تھا دس روپے کے سو لے لو اور بانٹ دو یعنی ایک نفعہ کبانے کے لیے نہیں پیسے کور کرنے کے لیے کوئی مفت بھی بانٹا تھا تو اس طرح چاہد میں اپنا ترکیب بنائی پھر مزید بھی چھپائے ہوں گے تو یوں ترکیب بنتی تھی یہ ایک شوق تھا تو یہ میری زندگی کا جو چکر تھا یہ چلتا رہا ابتدائی آئیوں تھا ابتدائی آئیوں تھا یہ اللہ کا کرم ہے کچلا ہوا فرد تھا کیونکہ میں یتیم تھا میرا کوئی ایسا وہ روادار تو تھا نہیں میرا والی وارث کہ جو میرا تعاون کرتا تو مجھے لڑکے مارتے بھی تھے ستہ تھے مارتے تھے اور بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا میں محنت مزدوری کرتا تھا کنفیاں بیچنا تو چھولے بیچنا تو اس طرح کی چیزیں جو یہ میں بیچا کرتا تھا یوں جو ہمارے اسلامی بھائی جو دیکھ اور سن رہے ہیں وہ ایک فیملی بیگراؤن ایک خاندانی جو بیگراؤن ہوتا ہے جس میں وہ جس کی وجہ سے ایک آنے والے کے لیے ایک منصب و شہرت کا ایک سبب بنتا ہے ایسا کوئی بیگراؤن آپ کا مطلب کہ وہ نہ رہے نہ میرا تو ایک بار ایک ہمارے دوست نے کوئی مسئلہ ہوا تھا کہ ہم نے چندہ کیا محرم شریف کی سبیل کے لیے سبیل کے نام پر چندہ کیا سبیل بناتے تھے ہم ہم سبیل بنائیں گے سبیل کا چندہ کیا پھر اب وہ بولتا ہے کہ نہیں ہم سبیل نہیں بنائیں گے فلا کام کریں گے میرے نزدیک اس وقت بھی وہ کام گناہ کا تھا کہ یہ چیز نہیں بنانی چاہیے ہم نے سبیل کے نام پر چندہ لیا سبیل بنائیں گے تو وہ تھا درا جاندار اور وہ مارا ماری والے مطلب دینے کے اپنے ان کے حساب کتاب تھا اس نے جو رکھ کر مجھے گھوشا دیا میں اسے لڑا نہیں تھا میں نے یہ بولا کہ میں مطلب اس طرح پیسے نہیں دوں گا اس گناہ کے کام کے لیے تو اس نے اٹھا کے جو گھوشا مارا میرے اگلے داپ توڑ دیے وہ دودھ کے داپ دودھ کے داپ کب ہوتے ہیں آپ سمجھ دا رہے ہیں بچہ ہوتا پکی عمر نہیں ہوتی لیکن مجھے شعور تھا کہ یہ جو کام کرنا چاہتا ہے نے ان پیس ہوتے وہ گناہ کا کام تھا تھا اگرچہ وہ بھی محرم ہمارے یہ منائی جاتی ہے اسی کا حصہ مانا جاتا ہے لیکن کوئی کام ثواب کا ہوتا ہے کوئی گناہ کا ہوتا ہے ہمارے یہاں تو مکس اپ بہت ہو گیا تو اس نے مارا تو میرے خونم خون کر دیا داپ توڑ دیئے میرے کتنے ٹوٹے یاد نہیں لیکن توڑ دیا جان اب میری تو یتیم تھا اب میری ماں جو تھی وہ فریاد لے کر اس کی ماں کے پاس گئی کہ تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کے داپ توڑ دیئے لیکن کوئی داپ فریاد کیا ہوتی ہوا یہ کہ وہ لڑکا اتنا دل کھلا ہوا تھا اس کا وہ بولتا تھا بائی صاحب اپنے بڑے بائی کو بائی صاحب میں نے اس کے داپ توڑ دیئے تھے میرا کوئی یہ نہیں کہا وہ نے داپ فریاد لینے والا رہی تھا اسی یتیمی مسکینی آپ کے کوئی بھائی لیتا بھائی بھائی تھا میرا لیکن سا رہا وہ بھی پاورفول نہیں تھا اتنا بچارہ وہ کیا کر سکتے ہیں وہ لوگ جو تھے وہ لڑنے والے لوگ تھے مارا ماری میں سمجھتے ہیں اس طرح کے لوگ تھے تھا میرا دوست لیکن مارا اس سے مارا مجھے اس طرح اور بھی میں نے مارے کھائی ہے میں وہ ٹھیا گاڑی چلاتا تھا کچھ اس میں چیزیں بیچتا تھا تو کچھ نوجوانوں نے لڑکوں نے گہر لیا اب ایک ادھر سے چیز چھوڑا ہے چھوڑا ہے ایک ادھر سے اٹھا ہے اب میں پریشان میں نے بولو رکھ دو آئی یا نہیں یہ رکھ دو ادھر سے اٹھا ہے اب میں ان کو لینے نہیں دوں کس کے جو رکھا نہ ایک موکہ پھاڑ دیا خونم خون کر دیا اب آگ گئے میرا کوئی داد پریاد کرنے والا لی یتیمی بلکل یتیمی اور بہت بے کسی اور بے بسی میں میری اٹھان ہوئی ہے ایک شیر مجھے یاد آرہا ہے ٹھکرائے کوئی دلکارے کوئی دیوانا سمجھ کر مارے کوئی ٹھکرائے کوئی ٹھکرائے کوئی دیوانا سمجھ کر مارے کوئی سلطان مطینہ لیجے خبر سلطان مطینہ لیجے خبر ہوں آپ کے خدمت گاروں میں سلطان مطینہ لیجے خبر ہوں آپ کے خدمت لیجے خبر کم ترین بندے کو جس کو لوگ ٹھکراتے ہوں ٹھکارتے ہوں جس سے کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہ ہو اس کو چاہے تو لاکھوں کے اوپر کر دیں سبحانہ اللہ یہ نہیں کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ وہ جسے چاہے عزت ہے جسے چاہے ظلیل کریں تو اب عزت دی تو بندہ پھول جائے کہ یہ میرا کمال ہے تو پھر کب ذلت کا شکار ہو جائے کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اس لئے میں کی گنجائش نہیں ہے کہ میرے مطلب نے کسی کام کی وجہ سے میری اپنی ذاتی کوششوں کی وجہ سے مجھے کوئی عزت یا شہرت ملی یہ نہیں جو ہوا میرے رب کا احسان ہے کرم ہے اس نے مجھے دیا اب دنیا میں عزت اور شہرت مل جانا یہ ضروری نہیں ہے کہ انعام ہی ہو انتخان خالی اور شہرت مطلقا شہرت تو کسی کام کی نہیں ہے شہرت تو یزید کو بھی حاصل ہے جس کو ہم پلید بولتے ہیں شہرت ابو جہل کو بھی حاصل ہے جس کو بولتے ہیں ابو جہل ہے اس کا نام ہی عام طور پر مسلمان اس کا نام جانتے ہیں نہیں حالانکہ یہ اس کی چیڑ ہے ابو جہل تو بہت ان کی اپنے دور میں یہ ان کا موزت سردار تھا کفار کا لیکن اس کو ہم ابو جہل بولتے ہیں شہرت تو ہے نا شہرت تو شیطان سب سے زیادہ مشہور ہے فیرون مشہور ہے نمرود مشہور ہے تو ان کی شہرت کس کام کی ہے یہ دنیاوی شہرت مطلقا شہرت کا کوئی مطلب ہے شرف نہیں ہے اللہ کی حنایت سے جیسے ابو جہل کی شہرت کی میں نے بات کی میرے مصطفیٰ کو شہرت حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کسی برکت والی شہرت ہے یزید کو شہرت حاصل ہے تو پلید کہتے ہیں اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہرت حاصل ہے عظمت والی شہرت حاصل ہے شہرت شہرت میں فرق ہے تو اللہ کی عنایت اس کی رحمت والی شہرت مرحبا اور منخوص شہرت جس میں رب راضی نہیں ہے وہ بیکار ہے کسی کام کی نہیں ہے اللہ اس شہرت کے شر سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ امین یا رب امین یا رب وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عز و جل وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلِهُ وَالِهُ وَسَلَّمُ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبُ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبُ انہیں اسلام بھائی کے سوال کو میں کنٹینیو کروں آپ کی زندگی کا حصہ میں نور مسجد کا نام آتا ہے اور آپ کی امامت کا ذکر آتا ہے تو جو آپ اپنا یہ جو بیگراؤنڈ بیان کر رہے ہیں شروع سے تو وہ کیا مطلب کے ایسے ایک اسباب تھے کہ آپ ان حالات میں بھی اس پوزشن پر آئے کہ آپ کسی مسجد کی امامت پر لگ گئے دراصل میں نے شروع سے میں نے کہا نا میرا رجحان جو تھا نا وہ مسجد کی طرف تھا پھر جب میں تھوڑا بڑا ہوا عمر کے حساب سے یا موت سے قریب ہوا عمر تو گھٹتی ہے دیکھا جائے تو تو یہ ذہن تھا کہ داڑی جب سے یعنی داڑی رکھوں گا میں تو آئی تو میں رکھ لی کبھی کاتی نہیں نہ ایک مٹھی سے گھٹائی میں نے جب بڑی ہو گئی تو شروع میں دار ایک مٹھی نہیں ہوتی ہے آتی چھٹی ہے آتی رہی تو میں کٹتا نہیں تھا بڑھنے گیتا تھا تو یوں میں نے شروع سے ہی داڑی رکھ لی ٹوپی تو پھر لباس کے حساب سے بھی سادگی یوں میرا رخ جو تھا تو مذہبی رجحان میرا تھا الحمدللہ تو آہستہ آہستہ یہ ترکیہ بنتی گئی سب سے پہلے شہید مسجد خاردر باب المدینہ وہاں میں نے نو مہینے امامت کی اور اس کے بعد ایک مہینہ میں نے ایک خاردر میں اوکھائی مسجد ہے وہاں کے امام صاحب تھے حضرت موران قاری جلال الدین چشتی رحمت اللہ تعالی یہ پیر بھی تھے پیر طریقت تھے وہاں لوگ ان کی بائیت بھی کرتے تھے تو ایک ان کا حلقہ تھا وہاں تو ان کی آنکھ کا اپریشن ہوا انہوں نے مجھے کہلوایا کہ میری غیرازری میں تم کو یہاں نماز پڑھانی ہے تو میں شاید ایک مہینہ پہلے تو آنکھ کے اپریشن بہت دیر لگتی دی اب تو گھنٹوں نہیں ہو جاتا ہے میں نے وہاں امامت شاید ایک مہینہ کی اور تھا بھی غالباً رمضان و بارک کا مہینہ تھا تو خیر تو یہ وہاں کی میں نے امامت اور پھر مور مسجد کی ترکیب بنی میری امامت کی وہاں تقریباً میں نے دس سال امامت کی پھر دعوت اسلامی کا سلسلہ وہیں نور مسجد سے مصرفیات بڑی میری تو میں نے وہاں ریزائن کر دیا پھر دوبارہ شاید مسجد کی ترکیب اس طرح بنی کہ میں جب چاہوں پڑھاؤں جب چاہوں چھٹی کروں نور مسجد میں تھوڑا میری چھٹیاں بہت ہونے کی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہوا تھا مسئلہ کھڑا یوں ہوا تھا کہ مجھے یہ خطرہ لگا کہ اب یہ شاید مجھے نکال دیں گے میں نے اوفر کی تھی کہ میری تنخواہ میں سے آپ کاٹ لیا گھر لیکن وہ نہیں کاٹتے تھے اور کاٹ لینا چاہیے شرعن بھی ضروری تھا یہ مسئلہ بعد میں مجھے پتا چلا تو وہ سارے مسئلے میں نے شرعی جوتے وہ حل کر لی ہیں میرے پاس ایک پیسہ بھی مسجدوں کا نہیں ہے یہ تنخواہ کے حساب سے تنخواہ سے یہیں میں نے نور مسجد میں مبت کی تھی باقی تنخواہ سے نہیں کی تھی ان دنوں تو اب نور مسجد کے بعد پھر شہید مسجد میں ترقیب بنی کہ جب چاہوں میں پڑھاؤں نماز ہوں گا تو پڑھاؤں گا تو پھر نور مسجد سے بھی واپس اوفر آئی تھی کہ آپ اسی طرح ماغ کر لیں میں نے کہا میری شہید مسجد ترقیب بن گئی ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس مسجد سے میں گیا ہوں میرے لئے مسائل نہیں ہے نور مسجد میں اس کے بعد جب میں بیان کرنے ایک بار گیا تھا تو مسجد بھر گئی تھی اور بعد میں گلی بھی بھر گئی تھی بار اور میرے پرانے مقتدی گھروں پہ لے جاتے رہے رات چھوٹی پڑھ گئی تھی الحمدللہ یہ نہیں کہ جیسے بعد جو کہا تو امام ڈیگریڈ ہو کے جاتا ہے جو میں نے پہلے ریزائن کر دیا تھا موقع ملا گئی ہے یہ بولیں گے جاؤ تو اپنے سے پہلے بولیں خدا حافظ یہ حکمت عملی ہے تاکہ کوئی یہ نہیں بولے کہ دعوت اسلامی والے وہ حیلیاس نہیں ہے تو نکال دیا نور مسجد سے کوئی سے بول نہیں سکے یہ حکمت عملی تھی اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم مددہ دوسرے سب یہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں بہت ہی ہیں گروبت کے دن گزارے میں نے میں یتیم تھا اور پھر اس کے بعد میں آپ کی زندگی کے قصرصلح شروع ہوا پھر آپ نے کہا کہ میں نے آگو چھللے پیچے گروبت کے دن گزارے تو اموماً ایسے وقت میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اسلامی بھائی یا کوئی بھی مدد ایسا اس زمانے میں جو بھی آپ کا دور رہا تھا تو وہ پیسہ کمانے کے طرف جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ میرا روجہان جو تھا وہ دین کی طرف تھا میں نے مسجد میں امامت کرنا شروع کی کہ پھر آپ میمن ہیں تو میمن تو بے پاری ہوتا ہے امومن یہی دیکھا گیا ہے اور وہ دنیاوی کاروبار کے طرف جاتا ہے آپ مسجد کا رکھ کی آپ نے مسجد کو پکڑ لیا اور پھر امامت کا یہ مطبق کام سنبھالا اس کی کیا وجہ ہے یہ تو آلو چھولے بیچنا یا کلفی بیچنا یا مربے بیچنا سبزیاں بیچنا پھل بیچنا کیا یہ کاروبار نہیں میں نے کاروبار تو ہزار قسم کے کی ہیں ان مانوگر یہاں تک کہ میں نے مسجدوری بھی کیے تو کاروبار تو کیے میں نے مسجدوری تو بہت مائنر لیکن مرحل کیا ہے پھر مطلب میں نے جھاڑو کا کاروبار کیا ہے جھاڑو بناتا تھا بیشتا تھا تو کاروبار جھاڑو کے کاروبار وغیرہ کے ساتھ ساتھ میں نے امامت لی کی دونوں کا مکٹھے کی اس کو لے کے چلے آپ نے نوکری نہیں کی نوکری اس طرح کی ہے کہ میں جیسے کہ سبزی بیچنے والے کے اس پہ پتھارے پہ وہ آدھے دن کے چارہ نے ملتے تھے پھر وہ آلو صاف کرنا سڑے میں آلو الگ نکالنا پیاز الگ نکالنا چھاٹی یہ آلو پیاز کی بوریوں یہ کام کی ہے پھر ہم گھر میں وہ ڈاڑیے لاتے تھے چنے بھنے ہوئے ممنی میں ڈاڑیاں بھولتے ہیں ڈاڑیے تو یہ صاف کرتے تھے چارنا سیر کے ملتے تھے یہ ہمارے گھر والے کرتے تھے ہم تو ان دیرو بچے ہوتے تھے اور وہ پھلی مونگ پھلی تو یہ ہمارے گھر میں لاتے تھے تو وہ دس سیر لاتے تھے تو اس کے بیجے نکال کے بیج نکال کے دیتے تھے تو دس سیر پر دس آنے ملتے تھے مزدوری میرا نام خالد امیر ہے اور امیر علیہ السنہ دامت برکاتہ امالعالیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کیسے بنی اور یہ نام کہاں سے ملا السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ مبارکاتو چلے یہ ایک قدم ہم آگے بڑھے اور پہلے تو یہ تھا کہ دعوت اسلامی سے پہلے آپ کا انداز بیان ہوا اب چلے ہم یہ ارشاد فرمائیں کہ دعوت اسلامی بنی کیسے ہیں ان دنوں نور مسجد نے پھر امامت تھی تو ایک لڑکا آیا میرے پاس اس نے مجھے ایک چٹھی دی اور کہا کہ وہ حضرت علامہ عرشد القادری علی رحمت اللہ القوی ہند سے تشریب لائے اور علامہ شاہمہ دورانی صاحب کے گھر پر ایک اجلاس رکھا گیا ہے اور اس میں سنیوں میں کوئی تبلیغ کا بڑے پیمان پر کام کیا جائے اس حوالے سے وہ اجلاس ہے اور آپ کو بھی اس میں دعوت ہے تو میں اپنے غالباً ہم چھے اسلامی بھائی تھے اسلامی بھائی کیونکہ اسطلاح نہیں تھی ہم چھے دوست تھے کیونکہ میرا اس وقت میں مذہبی تو کام تھا ہم چھے ہوں کے چھے دھاڑی والے تھے اس اجلاس میں کثیر علامہ اکرام شریک تھے حضرت علامہ عرشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالی اور حضرت علامہ شاہیم نورانی صاحب کے علاوہ غزالی دوران حضرت علامہ قاظمی شاہ صاحب حضرت علامہ عبد المصطفی ازہری جو کہ صدر شریعہ کے سابزہ دے تھے نیز حضرت مفتی آدم پاکستان مولانا وقار الدین صاحب پیر طریقت حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب مفتی زفر علی نعمانی صاحب پیر فاروق رحمانی صاحب اور کافی علماء زعاماء سیاسی غیر سیاسی شخصیات وہاں موجود تھی خصوصاً مفتی سکھر مولانا محمد حسین قادری خلیفہ حضور مفتی آدم ہند رحمت اللہ تعالی یہ بھی تھے اور پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب حاجی حنیر طیب صاحب اور نہ جانے کتنے حضرات تھے جو مجمع تھے رحمت اللہ تعالی بعض بقید حیات ہیں میرا حسنی ذنے کے سب کے سب اسلام اور سنیت کی صحیح خطوط پر یعنی کہ غیر سیاسی رہ کر صرف دینی حوالے سے خدمت کے جذبے کے تحت جمع ہوئے تھے کہ ہماری کوئی ایسی تنظیم ہو کہ جو سیاست سے دور رہ کر خالصتاً مذہبی کام کرے اور نمازیں اور عام کرے تو میں خیر وہاں حضر ہو گئے ہوں رئیس التحرین حضرت علمہ عرشد القادری علیہ رحمت اللہ القوی نے وہاں دعوت اسلامی بنانے کے تعلق سے حاضرین کو ابھارا یعنی یہ نام وہی پیش ہوا جی ہاں وہ نام وہی پیش ہوا اللہم عرشد القادری نے یہ نام پیش کیا کہ ہم اس نام سے کچھ ترکیب کرے کام کی اب حاضرین نے اپنی اپنی آرہ پیش کی اس میں بعض حضرات کی جو آرہ تھیں یعنی رائے یا مشورے ان سے حضرت علمہ عرشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کچھ یعنی کہ اچھا محسوس نہ ہوا آپ ناراض سے ہوئے اور اٹھ کر فرمانے لگے کہ آپ لوگوں نے میری جو تجویز ہے دعوت اسلامی کے تعلق سے تو اس کو آپ نے مسترد کر دیا آپ اسی سے باتیں کر رہے ہیں تو اب آپ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے کام تو کرنا ہی ہے کہ وسیع پیمانے پر دین کے کام کے حوالے سے کوئی ایسی اہل سنت کی تنظیم ہو آپ بتائیے اب جب انہوں نے کچھ اس طرح پر جلال لہجے میں فرمایا تو سناٹہ چھا گیا مبلغ اسلام علامہ شاہمہ دورانی صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے علامہ شد القادری صاحب کے آگے اپنی آجزی اور ان کی ساری کے انداز میں ہاتھ جوڑ کر وہ ان کو تھنڈا جس کو ہم کہتے تھنڈا کیا ہمارا مطلب یہ نہیں ہے ہمارا مدعہ یہ نہیں ہے یوں ہم کہنا چاہتے تھے اور کر کے وہ ترکیب بن گئی ہے وہ نارمل ہوئے لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا اور اجلاس برخواست ہو گیا وہ جو اجلاس تھا وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا وہ اجلاس جو جس کو یعنی کہ اوفیشلی مٹنگ جو تھی وہ تو اختتام پذیر ہو گئی اب وہ سلسلہ اتعام ہوا اور لوگ باگ جو تھے وہ تشریب لے گئے اب کچھ ہم جیسے جو عقیدت مند تھے وہ علماء کی زیارت وغیرہ کے لئے رہ گئے چند علماء بھی باقی رہ گئے اور آپس میں قریب آ کر وہ بزرگوں کے بیٹھ گئے یہاں حضرت علمہ عرشد القادری صاحب مبلغ اسلام علماء شاہ احمد نورانی صاحب وغیرہ جہاں تشریب فرما دے کوئی میرے خیال میں شاہد پندرہ بیس ہوں گے اس طرح کے حضرات بیٹھ گئے جن میں ہم بھی شامل تھے یہ علماء عرشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کیونکہ وہ مدنی کورن بہت تھی مسلک کی سنیت کی کہ یہ کام ہونا چاہیے تو پھر پندرہ بیس پچیس حضرات رک گئے تھے تو ان میں اب یہ انوفیشل ہی کہلائے گا اصلے تو برقاس ہو چکا تھا وہ اب یہ کہ باتچیت شروع ہوئی کہ نہیں نہیں کچھ ہونا چاہیے نہیں کچھ ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے یہاں ہوئی آپ کیا کہتے ہیں کیسے ہونا چاہیے نہیں یار کچھ ہونا چاہیے اس طرح کی جیسے وہ نشست اب شروع ہوئی پاپا ایک پہلے اجلاس ہوا جس کو اوفیشل ہی سب لوگ موجود تھے پر ایک اس کے بعد بھی کھانے کے بعد بھی کچھ لوگ جمع ہو گئے دونوں بار اپنی اپنی رائے علماء نے دی ان دونوں سیشن میں کہیں آپ سے بھی کچھ بات پوچھے گئی یا آپ نے بھی کوئی رائے دی اب دارے پوچھا تو سب سے گیا تھا ان مانو کر کہ جو بولنا چاہے اس کو اختیار تھا لیکن میں اول تاخر بلکل خاموش بٹھا رہا اور بس اپنے بزرگوں کی باتیں سنتا رہا کچھ بھی بولا نہیں اب یہ باتیں ہوتی نہیں آخر کار کوئی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا فیصلہ کریں کیسے ہو وداوات اسلامی کیسے چلے بالاخر یہ تھے ہوا کہ ان دنوں چونکہ دو مشایخ باب المدینہ میں وہ اروج پڑھتے ہیں سنیوں کے مشایخ حضرت مولانا قاریم اس لہ الدین صاحب رحمت اللہ تعالی ان کیا ایک حلقہ وسیع تھا مریدین کا اور یہ بہت پکے رضوی سنی صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی کہ مرید و خلیفہ قطب مدینہ کی بھی خلافت تھی اور بھی سرکار مفتی آدم کی بھی مجھے یاد پڑتا ہے خلافت تھی ان کو تو یہ ایک مسلمہ بزرگ تھے ہمارے ہاں اور دوسرے وہ پیر فاروق رحمانی صاحب یہ چشتی سلسلے کے بزرگ تھے ان کا حلقہ بھی بہت وسیع تھا تو یہ تیہ ہوا کہ ان دونوں بزرگوں کے دعوت سامی صوب دیتے ہیں یہ دونوں تشریب لے جا چکے تھے ان کی غیر موجودگی میں یہ ان حضرات نے جو ہم تو خالی سن رہتے دیکھ رہے تھے یہ انہوں نے تیہ کیا گیا بھی ہے ان دونوں کو صوب دیتے ہیں یہ اپنے مریدین متوصلین کے ذریعے دعوت سامی کا کام کریں گے پھر یہ کہ ہم نے دست بوسیاں کی اور چلے آئے ملاقاتیں کر گئے واپس بڑا دلچسپ پہلو ہے اس وقت ہم دعوت اسلامی کے امیر کی بارگاہ میں حاضر ہیں ساری دنیا میں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے اور ایک اجلاس ایسا جس کے آخر میں دو دیگر شخصیات کو دعوت اسلامی سوپا گیا ہے مدنی چلے کے ناظرین کا بھی اشتیاق بڑھتا جا رہا ہوگا کہ آگے ہوا کیا اور کس طرح یہ دعوت اسلامی جو آج ہمارے سامنے وہ بنی ہے یہاں تک تو ہی ایک سوال تھا جواب مل گیا نا یہ دعوت اسلامی کا نام کہاں سے ملا لیکن بہت سارے سوالت باقی ہیں سوالت کے سشنہ ہے ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے باپا پھر امیر کس طرح بنے یہ سوال ہم سے کیا گیا ہے آجھے وہ سوال چنتے صلوال الحبیب صلوال محمد میرا نام محمد اجاز ہے اور میں مارل کالونی کا ریائشی ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے امیر کیسے بنے اور میرے لئے مغفرت کی دعا فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب یہاں یہ ایک سوال آئے آپ نے یہ سب ارشاد فرمایا کہ وہ اس طرح ترقیب بن گئی بخانے کے بعد جو بیٹھے کرے لیکن اب یہاں کہیں آپ کا ذکر نہیں اچھا اس پورے اجلاس میں آپ کہیں کہ میں اول تاخر خاموش رہا پھر وہ کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے وہاں بھی آپ نے کوئی کلام نہیں کیا پھر آپ فرما رہے ہیں کہ وہ دو بزرگوں کے درمیان اس طرح کام کی تقسیم ہو گئی مگر وہ کیا وجوہات تھی وہ کیا اسواب وہ کیا چیز تھی وہ کیا چین تھا کہ دعوت اسلامی آپ کے عاد آگئی یہ ایک سوال ہمارے اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں اُبھرتا ہو تو کوئی تاجب نہیں شوال المکرم گزرنے کے بعد ذی قادت الحرام کے جلوہ گری ہوتی ہے اور اس کی دوسری تاریخ کو حلیفہ علیہ حضرت صدر شریعت مسمی بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ القبی کا عرص شریف منائی جاتا ہے تارالعلوم امجدیہ عالم گرور باب المدینہ میں جو کہ انہی کے نام سے مصم اور انہی کے شہزاد علامہ عبد المصطفی حضاری صاحب وہاں ان دن شیخ الحدیث تھے بقید احیات تو وہاں عرص میں میں پابندی سے جاتا تھا تو وہ میں پہنچا عرص شریف میں تو صدر شریعت کے صاحب عرص کے شہزاد قاری رزال مصطفی مجھے راستے میں وہاں اندر عمارت میں مل گئے مجھ سے فرمان لے گئے کہ میہا علیاس ہمارے مامو عرشد القادری یہ آپ کو یاد فرما رہے دے اور کہہ رہے تھے کہ میں علیاس قادری کو دعوت اسلامی کا امیر بنا ہوں گا امیر بنا ہوں گا یعنی ایک دم میری بانڈ کھول گیا مجھے پتہ بھی نہیں تھا مجھے فلان لیکن لیکن کیا اس وقت آپ کے ذہن میں یہ نہیں آئیتا کہ پچھلے جو مطلب ایک اجلاس جس کے آپ نے ویان کیا تھا اس میں جو تقسیم ہوئی تھی دعوت اسلامی کے حوالے سے تو وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس موضوع پر کوئی بات چیت آپ کی نہیں ہوئی وہاں پر جی نہیں اصل وہ اس تقریباً بے نتیجہ رہا تھا اگر وہ بعد مددہ اس وقت جس جہاں وہ آپ کو کہا گیا کہ ہم آپ کو دعوت اسلامی کا امیر بنا بات ہیں تو وہ پچھلا موضوع نہیں مطلب ہوا اور گاڑی آگے نکل گئی ایسا مجھے لگتا ہے کہ گاڑی نکل گئی پچھلے موضوع سے جو تے ہوا تھا کہ دو بزرگ جو ہم نے تذکرہ کیا تو ان کا پتہ نہیں جل سکا کہ انہوں نے کوئی دعوت اسلامی کو لے کر کام کیا نہیں کیا کچھ بھی سامنے آیا نہیں یا شاید نہیں ہوا ہوگا جب ہی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا انہوں نے آپ کیوں امیر بنائے پہلے سے وہ جانتے یا آپ نے کہیں آپ کا کوئی ایسا تعلق رابطہ واسطہ کہیں انہوں نے آپ کو یا پہ کسی کام کو کہیں دیکھا ہو ایسا کچھ واقعات اگر آپ کے یاد داشت میں ہو تو وہ ارشات فرمای یہ اپنے ہمارا پہلے سے کام تو میں نے بچپن سے دین کی تر جانتا تو ہم تو اپنے طور پر کام کری رہے تھے نور مسجد میں الحمدلللہ افتاوار اجتماع ہوتا اصلاح العقائد اس نام سے ہم نے کام شروع کیا اور کچھ افتاوار اجتماع وغیرہ بھی ہم کرتے دیس میں کسی کی کسی کے جگہ تھی میرا خیال ایک روم تھا کسی اسطلاع بھائی جب اسطلاع نہیں تھی وہ ڈیس وغیرہ رکھے تھے اس میں جو بیس تیز دوست جمع ہو جاتے تھے تو اس پہ بیان وغیرہ ہم کرتے تھے اور ترکیب بناتے تھے اور یہ تھوڑا 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 تو ہم کرتے تھے یہ تک کہ دعوت اسلامی ملنے سے پہلے پہلے ہمارا کام اس نیج کو پہنچ گیا تھا کہ قبرستان کافلہ لے کر ہم جاتے تھے چھٹی کے دن عام طور پہ اور وہاں بیان کرتا تھا قبرستان میں دعا ہوتی ترکت انگیز تو بعض وں کا یہ کہ اس میں لوگ روتے تو تھے عام طور پہ کوئی کوئی بے ہوش بھی ہونے کے ہوتا تھا بے ہوش ہو جاتے روتے تڑپتے اس طرح ہمارا تھوڑا وہ دعوت اسلام یہ بننے سے جو آخری سال تھا ہمارا اس میں اٹھائیس موتک فین نور مسجد میں ہو گئی تھے جو ایک تجب انگیز عدد تھا سارے نوجوان رمضان سے پیار آپ کو دعوت اسلام آہ ارے بھائی وہ تو مطبخ بات یہ تو ٹوپی گیا الحمد اللہ سبحان تو یہ اپنے سلسلہ ہمارا کچھ چل رہا تھا ہم اجتما علماء کو بھلایا کرتے تھے وقتا فوقتا اب یہ چونکہ میمان تھے تو ان کی بھی تشریف آوری ہوئی ہمارے نور مسجد میں انہوں نے بیان فرمایا اللہ مرشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالی کی تو ان کا بیان ہوا اور ہماری اکثریت داری والے یہ بھی ایک نئی چیز تھی یہ باتیں ان تک پہنچ تو چکی ہوں گی جو یہ ان کی نظر میں ہوگا یہ کار کردگی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزید کسی نے ان کی توجہ دینای ہو کہ یہ لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں تو میرا نام کسی نے لے دیا ہو اور یوں ان کا ذہن بنا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے ہاں ہاں ہمیں گیا تھا مزید اس کا کا رشتہ جوڑ کر رکھا مسلمان آپ پس میں بھائی بھائی ہیں الحمدللہ بپا آپ کو دعوت اسلامی کا امیر بنایا تو یہ امیر ایک کہاں کا بنایا اور پھر اس کے بعد طریقہ کار کیا رہا آپ کا معاملہ آگے کیسے چلا میں جب انہوں نے فرمائے کہ میں آپ جسے امیر بناتا ہوں اور میں نے پھر یہ کہ چند بار میں دار علم حمدی حضر ہوتا رہا جس میں جگر گوشہ صدر شریعہ حضرت علامہ عبد المصطفی زہری مفتی زفر علی نعمانی مفتی آدم پاکستان مفتی وقار الدین علامہ عرشاد القادری حضرت مہران قاری مصلح الدین وغیرہ جو علماء تھے اکابرین تھے یہ تشریف فرما ہوتے تھے میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا اب یہ مشورج ہوتے تھے یا دعوار اسلامی کے لئے ہوتے تھے میرا آنا جانا چند بار اس طرح ہوا اور بالاخر مجھے کراچی کا امیر بنایا اور مجھ سے کہا گیا کہ کچھ اس طرح کہ کوئی اشتہار چھاپتے ہیں کوئی کانفرنس کرتے ہیں اس میں اعلان کیا جائے دعوت اسلامی کا تو میں نے کہا کہ ہم آہستہ سے اٹھنا چاہتے ہیں تو یوں الحمدللہ ترکیب بندی چلی گئی اور پھر ہم نے وہ دعوت اسلامی کو متعارف کروایا لوگوں میں اور حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی کی طرف منصوب کتاب مکاشفت القلوب کے اردو ترجمے کا درس مساجد میں شروع کرنے کی ترکیب کی اجاز اجاز یہاں ایک سوال کروں اشاء کتابیں تو بڑی ہیں بابا ملتی ہیں اردو میں بھی ایسا کیا آپ کے ذہن میں تھا کہ درس کے لیے اس کتاب کا جو پہ انتخاب کیا تو وہ اس طرح کے مضامین کے ساتھ اگر درس ہوگا تو دعوت اسلام یہ آگے ترقی کرے گی جس کی ویاس سے اپنی اس کتاب انتخاب کیا تو ہمارے اس وقت کے جو چند ہم دوست تھے تو ایک دوست نے مکاشفت القلوب جو کہ حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن غزالی علی رحمت اللہ کی طرف منصوب کتاب ہے اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ تصوف کی بہت عالی کتاب ہے اس میں موت آخرت خوف خدا وغیرہ یہ روایتیں آیتیں روایتیں اور ایک آیتیں دلچسپ بھی اور دلوں کو جنجوڑنے والی اس کو اپنے مزاجد میں درس کے لئے تو اب تھوڑا تھوڑا کام آگے بڑھنے لگا اس دوران مجھے حضرت علام عرشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالی کا ایک مکتوب ملا منشور آپ نے مجھے عنایت فرمایا تھا اس کے بعد پھر کوئی اور کوئی تحریف حضرت کی آئی ایک مکتوب ملا منشور کے بعد مکتوب میں جو مکتوب کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ حضرت مرکز اللہ اور تشیب لے گئے اور اس مکتوب میں کچھ اس طرح تھا کہ یہاں علماء اور مشایق کا بھرپور اجلاس ہوا اور یہ تھے ہوا کہ دعوت اسلامی کے نام کے بجائے فلان نام سے کام کر رہا اور فلان کتاب کا مسجد میں درس جاری کر نا اور لاہور کا ہم نے فلان کو امیر بنایا ہے اس سے نام کی چکے پہ دوسرا نام آیا اور کتاب کا نام بھی ہوا جب کہ آپ مقاشف القلوب کا درس جاری کر چکے تھے ان کو پتا نہیں تھا تو لیکن وہ نام کے تبدیل ہونے اور کتاب کا آپ کو ملا مختوب پھر تو چونکہ ہم دعوت اسلامی کے نام سے کچھ تشریر کریں چکے تھے اور مقاشف القلوب کا بھی سلسلہ کر لیا تھا ہمارا ذہن یہ بنا کے اس سلسلے کو باقی رکھا جائے ٹھیک ہے اللہ مارشد القادری صاحب دعوت اسلامی کے نام سے دست بردار ہو چکے ہیں کوئی بات نہیں ہم دعوت اسلامی کے نام سے کام کرتے حضرت ٹھیک ہے دوسرے نام سے کام فرمائیں اس طرح بھی مطلب میں نے تلقیب بنے ہم نے دعوت اسلامی کا اس ہی کا نام ٹھیک ہوا تھا اور جو تقریبا بے نتیجہ رہا تھا مگر بعد میں مجھے باد اسلامی ہی کے نام سے وہ امیر بنایا تھا محمود وزی کراچی کا صرف کراچی کا وہاں انہوں نے فرما تھا وہ پہلے جلاس میں کہ میں ایک کتاب مسجد میں پڑھنے کے لئے لکھوں گا اور اس کا پہلا باب ہوگا حکایات اولیاء اس کا ذرا میرے موں میں پانی آتا تھا یہ یہ کتاب حضرت کا قلم بھی بہت زبردست ہے تو اگر یہ کتاب مل جاتی مسجد میں پڑھنے کے لئے تو ہم کو کام کرنے میں مدد ملے گی میں نے مطلب دعوت اسلامی کے تعلق سے جب پہلا اجتماع ہم نے سالہ نہ کیا ککری گراؤنڈ لی مارکر باب المدینہ کراچی تو اس اجتماع کا احوال کچھ لکھا ہند میں نے یہ کب ہند چلے گا مجھے پتہ ہند کی طرف سے کوئی پھر بعد میں کو مجھے خط یا کوئی ملا نہیں پیغام تو میں نے خود پیش رفت کی خط لکھا یوں یوں ہوا تو ان کا جواب آیا کہ مجھے کیونکہ اب ان کو سنیت کا درد بوتا مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی حاصل ہوئی تمہارا خط پڑھ کر یہ جملہ مجھے یاد رہی ہے تو یوں اس کے بعد میں نے کموں بیش دو خط ڈالے اس میں ایک اجتماعی خط تھا جس میں میں علماء کو بیجتا تھا کہ آپ کی دعوت اسلامی ان ممالک تک پہنچ گئی ہے یہ برسوں کے بعد کی بات ہے ایک تو یہ بیجاتا میں نے اور دوسرا ایک اور خط بھیجاتا ان کے جواب پھر مجھے کبھی بھی موصول نہیں ہوئے نہ کوئی میرا پھر رابطہ رہا ان سے ہم کام کرتے رہے وہ اپنے طور پر کیونکہ ان کے اپنے مصروف یاد تھی اور یہ اپنا کام کری رہے تھے ہم اپنے طور پر باب المدینہ میں مجھے امیر بنایا تھا وہ بھی نام سے دستبرداری حضرت کی اب میں باب المدینہ کراچی سے باہر جانا چاہوں اب میں کس کو پوچھوں کوئی ایسی صورت تو تھی نہیں نہ مجلس حملہ بنی تھی پروپر تنظیم جس کو بولتے نا وہ نہیں بن پائی تھی لیکن ہم کام کر رہے تھے ممبر شپ بھی کوئی نہیں تھی ہماری نہ اب ہے باب یہ جب دعوت اسلامی کراچی کامیر بنائے گیا تو کوئی ساتھ ایسی دستابیز کو یا ایسا کوئی لیٹر لکھ کر دیا گیا آپ کو کہ آپ دعوت اسلامی کراچی کی دوسری دستقل لوں تو حضرت علام عبد المصطفی حضاری صاحب رحمت اللہ تعالی مفتی زفر علی نعمانی حضرت مولا قاری مصلح الدین صاحب وغیرہ سے دستقل کروائے پھر جب میں مفتی آدم پاکستان مفتی وقار دین صاحب رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں پیش کیا یہ ان کے دستقل لیے موقع پر تو انہوں نے فرما کہ علی میں کس پر دستقل کروں تم کام کرو کام کرنا چاہیے بہت اچھا کام ہے میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن دعوت اسلامی کس چیز کا نام ہے کوئی انجومن منتی تنظیم منتی اس کی کوئی مجلس عاملہ ہوتی ورکین کمیٹی ہوتی ہے کوئی عراقین ہوتے ہیں میمبر ہوتے ہیں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے ایک ہو تو میں اس پر کام کرو کام کرنا چاہیے لیکن اس پر سائن کرنا میری کوئی انہیں کس پر سائن کرو یہ میری بھی اس وقت تی مطب وہ سوچ بنی کہ حضرت صحیح تو فرما دعوت اسلامی مجھے دے تو دی انہوں نے لیکن کیا تو وہاں کوئی اسی بوڈی نہیں بنی تھی جیسے عموما بنتی ہے جنرل سیکیٹری ہے خزانچی ہے یہ اور یہ آپ کے سپرد کم مطلب ہم all and soul گویا manage کام نظر نہیں آرہا کہ کوئی پوری مجلز بنا کر آپ کے سپرد کی گئی ہوگی تو یہ مفتی صاحب مفتی ہوتا ہی ذہین ہے ماشاءاللہ ذہین تھے یہ ارز کرتا چلو مندی چیلے ناظرین کو بھی اسلام بھائیوں کو بھی یہ بات بڑی اہم ترین تھی مفتی صاحب کی اور مفتی صاحب وہ ہیں جو امیر سنت سے بی پناہ محبت بھی کرتے رہے اور آپ نے امیر سنت کو اپنی خلافہ سے بھی نواز آج تو یوں حضرت کی شفقت بہت تھی بہرز لیکن بات بھی سمجھ میں آئی تو یوں انہوں نے دس خط نہیں فرمائے بلکہ مجھے سمجھا دیا کہ تنظیم کس کو بولتے اچھا پھر میں مبلغ اسلام حضرت علامہ شاہ مند دورانی صاحب کی خدمت ناظر ہوا آپ دست خط فرما دیجئے یہ بھی بہت سمجھ دار سلجے وے اور ابقری شخصیت کے مالک تھے انہوں نے فرمایا کہ علیاس چونکہ میرا سیاسی میں دست خط کروں گا کرتا دوں لیکن شاید تمہارے کام میں رکاوٹ کھڑی ہوگی میرا دست نہ کرنا یہ تمہارے لئے مفید لے گا کیونکہ ہمیں تو سنیت کا کام کرنا ہے سیاسی پلیٹ فارم سے بلکل ہٹ کر میں یہ ارز کروں کہ ان علماء کو میں نے اپنے حسن زن کے مطابق سو فیصد مخلص پایا کسی کو نام کی پڑی نہیں تھی کسی کو اپنی واوا کی حاجت نہیں تھی کسی کو یوں بھی نہیں تھا کہ سیاسی جماعت ہے تو وہ بولے میری جماعت کو تقویت ملے گی ایک ایک آدھان نکتہ بھی آیا نہیں کہ یہ حضرات اس لئے دعوت سامی بنانا چاہتے ارشد القادری صاحب علماء بیٹے کہ وہ فن کے الگ مرد ہوتے تو یہ حضرات اپنے ان کو تجربے تھے یہ علماء پروڈکشن کرتے دیں جو سب سے اہم کام ہے یہ کرتے دیں مزدوری کا کام تھا وہ ایک مزدور کا کام تھا وہ انہوں نے مجھا آگے پڑھا دیا یوں سمجھ لی جی میں ان کی جوتیوں میں ان کی نالین پاک میرے سر پر علماء کرام کی انہوں نے مجھ پر شفقت برپور شفقت کا ہاتھ رکھا مگر پریکٹیکلی یہ میرے ساتھ نہیں چلے اب جیسے علامہ عرشد القادری صاحب تا دم زیست دعوت اسلامی کے اجتماع میں کبھی بیان نہیں علامہ شاہ دورانی نے کبھی بیان نہیں کبھی شرکت بھی نہیں اجتماع میں اس طرح یہ حضرات کو اس کی یہ کہ سکتے ہیں کہ کوئی اپنی پڑی نہیں تھی اور بس کسی طرح بھی کام ہونا چاہیے سنیت کا یہ عوام اس تحریک کو لے کر چلے آگے یہ یہ بھی ایک بڑا پیارا مدنی پھولے کے تحریک کو کن کن چیزوں سے بچانا ہے اس کے مدنی پھول بھی ملتے چلے گئے اور تحریک کیسے بنا کر کیسے چلانا اس کے مدنی پھول بھی ملتے چلے گئے آپ نے سائنے کروائیں ہاں تو یہ سائنے اس طرح میں نے حضرت علامہ قاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے پورا لیٹر لکھ کر دیا تھا چھپ کے تقسیم ہونا تھا اور خطیب پاکستان وائز شینی بیان حضرت مہرانہ محمد شفی علیہ رحمت اللہ القوی تو میں ان کی خدمت میں حضیر ہوا کہ آپ بھی تصدیق فرما دیجئے تو ان کو سب پتا تو تھا جو کہ بہترین سکولر ہیں اور ان کا ایک نام ہے میری براد اللہ کوکب نورانی اللہ تعالی ان کو درازی عمر بالخیر تعالی اور ان کے سائیہ ہم پر سلامت رکھیں دعوت اسلامی سے یہ خاندان تو بہت محبت کرتا ہے خیر تو انہوں نے اللہ کوکب نورانی کو حکم فرمایا اور انہوں نے وہ کچھ تحریر تائیدی مکتوب تیار کر کے دیا سائن اپنی مولانا اکاروی صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمائی تو یوں ہماری آگے مدگاڑی بڑھتی رہی یہ جو ساری تصدیقات کی جو آپ نے اپنا واقعیت بیان کیے اب تھوڑا سا اس میں یہ ایک پہلوی بیان کر دیں کہ یہ دعوت اسلامی کا جو پہلا مادنی مرکز گلزار حبیب مسجد جو ہوا اس کا کیا پس منظر ہے یہ تم جب پہلی بار تصدیق لینے گئے حضرت مولانا محمد شفی اکاروی صاحب رحمت اللہ تعالی نے تو انہوں نے خود ہی آفر بھی کی کہ میری گلزار ہے بھی مسجد یہ فلا جگہ پر باب مدینہ میں بہت اچھی جگہ پر سولجر مزار اس کا نام تھا ابھی نہیں کے نام پر گلستان اوک کاروی افیشل نام ہے تو یہ وہاں مسجد ہے فلا فلا جگہ سے بسیں آتی ہیں باب مدینہ کراچی گا سنٹر رہی ہے یہاں آپ کچھ کامیاب ہو گا شیئر برس لوگوں کو آنا آسان رہے گا اس وقت ہم نے تین کیا ہانی کائن کو پھر بعد میں وہ جا کر ارس کیا کہ ہم ٹھیک ہے ہم یہ مدنی مرکز بنا لیتے لفظ مدنی مرکز اسطلاح نہیں تھی ہم نے کہ یہ ان کی تو ظاہری زندگی تک بلا ناغہ ہوتا رہا ہوں اجتماع غالباً کوئی ناغہ بھی مجھے یاد نہیں کہ ہوا ہفتہ ہوتا رہا مسجد زیر تعمیر تھی نہ انہوں نے کبھی مائک پکڑا نہ یہاں آ کر انہوں نے کوئی بیان فرمایا ہمارے بس وہ کیونکہ یہ ہم ہم ہماری بس حوصلہ یہ کرتے تھے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سائر مہترم نے سوال کیا دعوت اسلامی کے حوالے سے جس کو اگر ہم یوں کہیں کہ دعوت اسلامی قبر کیسے بنی اس کا اپنے پورا ایک بیان اپنے پیش کیا اب یہ کہ آگے کے حوالے سے ایک سوال ہمارے پاس اور ہے آئیے پہلے وہ سوال سنتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شاہد ہے میرا تعلق باب مدینہ کراچی سے ہے میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ دعوت اسلامی کا تنظیمی ڈھانچہ کس طرح وجود میں آیا اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں جزا کاللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھی بابا ایک اور سوال بھی تھا ہمارے پاس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام بابر ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں امیر اہل سنت سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں دعوت اسلامی کے لیے شورہ بنانے کا خیال کیسے آیا اور اس کے کیا اغراض و مقاصد تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دو سوال ہمارے پاس آئے ہیں کہ دعوت اسلامی کا جو تنظیمی ٹھانچہ تھا آپ نے بھی کہا کہ ایک می وائی تھا اب آپ کیسے آگے بڑھے دعوت اسلامی جو یہاں تک پہنچی وہ کیا تھی ساتھ یا اس سوال کو بھی لے لیا کہ دعوت اسلامی کی مرکز مردی سے شورہ بنانے کا خیال اور اس کے اگراض و مقاصد کیا تھے ابتدائی طور پر تو ایسا ہی تھا کہ کوئی کچھ نہیں تھا لیکن پھر ظاہر ہے کہ ایسے مضبوط اسلامی بھائی ہمارے پاس ہمارے پہلے سے کام تو کرتے ہی تھے ہمارے پاس اسلامی بھائی تو موجود تھے تو پھر یہ کہ ہم نے مل جل کر کام کی ترکیب بنائی اس میں اللہ نے اس اسلامی بھائی ملائے دی جو مطلب جنہوں نے انتھک کوششیں کی ان کاموں کے لئے ایک آدم تو کری نہیں سکتا مختلف جیسے کہ حلقے قائم کی اور ان کے امیر بنائے گئے پہلے امیر بولتے تھے پھر نگران کی اسطلحہ ہم نے اپنائی امیر ہیوی ہم کو لگا گیا وہ نگران کی اسطلحہ بنی زیلی نگران تو پھر شہر کا نگران تو اسطلحہ ہم بڑھتے رہے آگے آخر کا کام بہت پھیل گیا بہت ملکوں میں پیغام چلا گیا اور طرف سے ماشاءاللہ لوگوں نے ہاتھوات لینا شروع کیا نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی اور الحمد اللہ بہت سارے ایسے لوگ جو متعبی انہیں کہ جن کا تصور نہیں وہ نمازی بن گئے کئی بگڑے لوگ الحمد اللہ اسلا پذیر ہوئے اور بے شمار اسطلح بہن بہا پردہ ہو گئی تو یوں کام چلتا رہا تو آخر کام بہت پھیلیا اب اس کو باقی بھی رکھنا تھا اب میری عمر کا جو سلسلہ ہے وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے موت قریب آتی جا رہی ہے اب کیا کریں اپنے بعد بھی تو اس تیرک کو چلانا ہے جو ذمہ دار چلا بھی رہتے آخر موت تو سب کو آنی ہے کہ ایک پر کوئی ایسی ترقیب بنے تو آخر کار ہم نے اس کا اس کو ڈھانچا کہنے یا جو بھی کہنا چاہے نام دے مرکزی مزلز شورا کے نام سے ترقیب بنائی اور اس میں بھی عراقین کا آنا جانا رہا ہمارے تین عراقین تو دنیا سے بھی رخصت ہو گئے جیسے کہ بلبل روزہ رسول حاجی مستق جو کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلز شورا کے نگران تھے وہ پھر مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق اور حاجی زمزم رضا یہ تین جو عراقین تھے مرکز مجلز شورا کے یہ ان کی وفات بھی ہو گئی اور یہ بیان دیتے وقت مرکزی مجلز شورا کے بیس عراقین ہیں اور ان پر ایک نگران ہے اور مختلف شعب جو عراقین کو دیئے گئے ان میں بعض عراقین یہ ہیں کہ جن کے پاس پورے پورے ملک ہیں باز باز کئی ممالک بھی ہیں اور تاد ہمیں بیان دعوت اسلامی اس وقت تین کم بانوے شعبوں میں مدنی کاموں دیا دیکھو اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اجادہ کر دیا دیکھو مختلف علاقوں میں جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں وہاں پر مسجدیں آباد کی جائیں جامیہ تلم نہیں تو وہاں پر جامیہ تلم بنا جائے مدرسہ تلم تلم نہیں تو وہاں پر مدرسہ تلم بنا جائے جائے دعوت اسلام اندھیرہ دنیا در میں در مجائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشب پھیلائی ہے دعوت اسلامی نے تعاون کیا ہوا ایڈمنیسٹریشن نے اور ایڈمنیسٹریشن نے بھی ہمیشہ خیال رکھا ہوا ہے اور الحمدللہ کہیں بھی ہمارے بارے میں کوئی منفی تاثرات نہیں ہے الا بعض ممالکے سے کہ جہاں اسلامی فیل چکی ہے اور اس کا نیٹ ورک کافی وسیع ہے جس کی تفصیلات مختصرا ہمارے نگران شورا سے ارس کروں گا بیان فرما دے میرے پاس جو پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران کی طرف سے کارکردی کی آئی تھی اور کارکردی کی تاریخ تھی چودہ اکٹوبر دو ہزار بارہ اس وقت کی کارکردی جو مجھے ملی تھی اس میں صرف پاکستان میں اکتر ہزار پانچ سو انتر سیونٹی ون تھاؤزن فائف ہنڈرڈ سکسٹی نائن یہ زیلی ہلکے دیں اور اب چند زیلی ہلکوں پر تین پانچ زیلی ہلکوں پر ہمارے ہلکہ بنایا جاتا ہے اس کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے تو یوں اس وقت گیارہ ہزار چھے سو بارہ ہلکے اور اس پر پھر ہم تین پانچ ہلکوں پر جسی سچویویشن علاقہ بناتے ہیں پر مشاورت علاقہ بناتے ہیں اس طرح علاقہ یا شہر اگر ہم اس کی لے لیں تو اس کی جو ذمہ دار بنائے گا ان کی تعداد جو بنی 3193 3193 اس پر بھی ڈیویزن بنتے ہیں ان کی تعداد 682 ان کے اوپر کابینہ بنتی ہیں اور آج جو میں جب میں بیان کر رہا ہوں اس کارکردگی کے بعد اب تک 72 کابینہ بن چکی ہیں اور 72 کابینہ اوپر 13 کابینات بنائے گئی ہیں تاکہ اس پورے نظام کیونکہ جیسے امیر ویس سنت نے فرمایا اسلامی تین کم بانوے یعنی 89 شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی اور یہ میں پاکستان کی کچھ ایک تقسیم آپ کو بیان کی اور اس تقسیم کے ساتھ دنیا بھر میں جیسے ہند ہے بنگلہ دیش ہے اسی طرح یوکے یورپ امریکہ افریقی ممالک ہیں ان سب میں تعداد اور آبادی کے حوالے سے ذمہ دار بنای جاتے ہیں اور یہ ہلکہ علاقہ وغیرہ ریویزن کی اور کابینوں کی تقسیم کی جاتی ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے سوہ بستہ اسلامی بھائی وہ یک وقت یعنی ایک ڈبل بارہ گھنٹے کا بھی اگر آپ تھوڑا تصور کریں تو دنیا بھر میں لاکھوں اسلامی بھائی دعوت اسلامی کا کام کسی نہ کسی انداز سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت میں امید دے کہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے ابھی ہم بنگلہ دیش کے چارٹ گام شہر میں موجود ہیں اس وقت ہم ساؤت افریقہ کے شہر جونس برغ میں ہے اس وقت ہم ملیشیا کے شہر کولالامپور میں موجود ہیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سار جہا میں عشق محمد کی خوش بھائی ہے سب سے پہلے ہم دعوت اسلامی میں اپنی اصلاح کے لیے ہمارا مدنی مقصد کا جو پہلا جز ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلامی کوشش کرنی اسلامی بہنوں کی تعداد کی تو بات کی الگے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کم نہیں ہوں گی یہ کہہ سکتے ہیں اسلامی بہنیں پھر مدارس المدینہ جس طرح باپا نے مرکزی مجلد شورہ کا فرما تو مرکزی مجلد شورہ کے تحتی ایک مجلس اسلامی بہنوں کی بنی ہوئی ہے عالمی مجلس مشاورت براہ اسلامی بہنوں کے جو مدنی کام ہے جن کے رکن شورہ کے اوپر ان کی پوری ذمہ داری موجود ہے مگر وہ ایک پردے اور فرق ہے دعوت اسلامی کے مدنی محل میں رکھا گیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور ان ذمہ داری بہنوں کے سپورد بھی کئی کے ممالک ہیں جس طرح بابا حراقی شورہ میں ممالک تقسیم ہے اسی طرح اسلامی بہنوں میں ممالک تقسیم ہیں اسی طرح اسلامی بہنوں کے جامیات ہیں مدنی منیوں کے مدارس المدینہ الگ ہیں دنیا بر جامیات اور جو مدنی کافلے پھر افتہ والی جتماد اور تربیت اجتماد پھر امام حضرات جو شعبہ جاتے اگر اجتے کو��ید یہ سارا کام عراق نے شورہ اور ان کے تحت اسلامی بھائیوں میں تقسیم کیا گیا ہے ممالک مرحبا اللہ کرم اے سکر تجھ پہ جہا میں اے دعوت و سلام تی دھوم ам مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا دارو المدینہ کے جو بنیاد رکھی ہے الحمدللہ اس نے ہمارے دلوں کو منور کر کے رکھ دیا ہے یا رسول اللہ تیرے چاغنے والوں کی خیر الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ کاش دنیا بھر میں اوچہ پرچہ میں اسلام ہو کاش دنیا بھر میں اوچہ پرچہ میں اسلام ہو الحمدللہ اس وقت ہم کینیا کے دارو الحکومت نیروبی میں موجود ہیں ایک مدنی کافلہ سودان کی طرف مدنی کافلہ انشاءاللہ بھی سفر کرے گا کینیا کے شہر نیروبی میں ٹیگونی کی طرف ایک مدنی کافلہ سفر پر ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر دعوت اسلامی کے مدنی کافلے میں سفر کرتے ہوئے آج یہاں ہم جنوبی افریقہ کے شہر لوڈیم میں موجود ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ طال عالبادر علینا من ثانیات البداع واجبا شکر علینا مدعا للہ داع طال عالبادر علینا من ثانیات البداع واجبا شکر علینا مدعا للہ داع بپا اس وقت یوں سمجھئے کہ دعوت اسلامی کب اور کیسے بننی اور ایک تاریخ دعوت اسلامی کے عنوان پر ایک کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا مواد ہمارے اسلامی بھائیوں تک پہنچا ہوگا اب یہاں پر آپ کو دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کے کیا مدنی پھول ہیں کہ کس طرح مدنی دعوت اسلامی کو لے کر چلنا چاہیے لیکن دعوت اسلامی میں کوئی ممبرشپ نہیں ہے نہ کوئی رکنیت کی فیس ہے ہر ایک مسلمان کو اس کی دعوت ہے حاضرین کو بھی ناظرین کو بھی سب کو دعوت ہے دعوت اسلامی آپ کی اپنی تحریک ہے اور یہ سچی بات ہے مسجد بھرو تحریک ہے مسجد بھرو نمازی بنو نمازی بنو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عشق کی شمعہ اپنے دلوں میں روشن کرو اور اپنے آپ کو سنتوں کے سانچوں میں ڈھالو اور جہاں جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے آپ دین کی خدمت کرتے رہے سنتوں کی ترقیب فرماتے رہے اپنے اپنے ذمہ داروں کے ماتحط اور اگر آپ میں کوئی صلاحیت ہے اور ذمہ داری قبول کر کے آپ مزید کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اپنے ذمہ دار جو آپ کی حلاقوں میں ہوں دعوت اسلامی کے ان سے رجوع کریں اور اس طرح کی ترقیب کریں الحمدللہ مسجدیں بھی بہت بنا رہی ہیں دعوت اسلامی مدار اس میں قائم کر رہی ہے بیس رجب المرجب چودہ سو تین تیس سنہ حجری تک کی جو کارکردگی میرے پاس ہے تو پاکستان میں دو سو سڑ سٹ فیضان مدینہ کچھ سے بن چکے ہیں کچھ زیر تعمیر ہیں اب تو شد بڑھ گئے ہوں گے اور اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ہیں فیضان مدینہ ہند میں بھی کئی مقامات پر بن گئے ہیں کئی بن رہے ہیں اسی طرح دیگر ملکوں میں بھی ہیں ساتھ افریقہ یکی یورپ منگلہ دیش الحمدللہ کہیں بن گئے کئی بن رہے ہیں چند مدنی مراکس کی آپ کو زیارت کروانے ہیں تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے اس وقت ہم سید پر فیضان مدینہ کے اندر پہنچ چکے ہیں یہ تقریباً سن دو ہزار پانچ میں یہ جگہ لی گئی تھی تقریباً ساڑھے گیارہ ہزار اسکوائر فیٹ فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے اس وقت ہم جنوبی افریقہ کے علاقے لوڈیم کے فیضان مدینہ میں کھڑے ہیں انشاءاللہ مدر سے بھی بنیں گے مسجدے بھی بنیں گی ما شاءاللہ یہاں پر خوب خوب سنتوں کے باہرے ہوں گی دنیا بھر میں تنزانیہ سے قافل سفر کریں گے انشاءاللہ یمن بھی جائیں گے شام بھی جائیں گے عرب شریف بھی جائیں گے انشاءاللہ یوکی اورپ بھی جائیں گے دنیا بھر میں انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے دیکھیں فیضان مدینہ بننے اس کا مطلب کوئی کوٹھڑی یا دفتر نہیں ہے بلکہ عام طور پر اس میں مسجد ہوتی ہے اور جامیت المدینہ کی عمارت مدرست المدینہ تو انداز ضرورت مقاتب یعنی آفیسیس بھی بنایا جاتے ہیں جیسا جہاں کا کام تو یوں ایک جنہیں بڑی جگہ ہوتی ہے مدنی مرکز ہے مدنی مرکز ہے یہ ایک سوال یہ ہے کہ اتنا ماشاءاللہ کام بڑھ رہا ہے اور کام آپ اتنے سارے ملکوں میں 187 ملکوں میں کام ہو گیا ہے دعوت اسلامی کا اور لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ یعنی کہ کوئی مخالفت بھی ہو جاتی کوئی آپ کے خلاف کچھ بول دیتا ہے کچھ کر دیتا ہے تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کی مخالفت ہوئی تو کچھ دنوں کے بعد میں وہ شخص کو کوئی نہ کوئی طریقے سے تکلیف پہنچتی ہے کوئی پریشانی میں مقتلہ ہو جاتا ہے کبھی کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو کیا آپ ان کے لئے بددعو کرتے گے دیکھیں میں نے اپنی مخالفت کرنے والے کو ایڈوانس میں معاف کر رکھا ہے بلکہ میں نے میرے وسیعت نہ ہوں لکھا کہ اگر مجھے کوئی شہید کر دے تو بھی میرے حقوق جو ہیں اس کو معاف ہے اور میں نے درخواست کی ہے کیونکہ اس میں تین حقوق ہوتے وہ جس کو قتل کیا جائے ایک تو حق اللہ یہ تو درم میں کیا معاف کر سکتا ہوں دوسرے یہ کہ وارثوں کے حقوق تو وارثوں کو میں نے درخواست کر دی ہے کہ معاف کر دے اور اپنا حق یہ معاف کر دیا میں نے ایڈوانس میں تو یوں میری طرف سے جب میں معاف کر چکا تو بدعو گائے گی پھر بدعو لگے یہ ضروری نہیں ہے پھر یہ کہ یہ ذہن بنا لینا کسی کا کہ یہ علیاس کو اس نے ستایا تو اس کا یوں ہو گیا تو اوں ہو گیا تو یہ بھی لوگوں کا ایک قیاس ہے حقیقت ایسی نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے اب بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں اس میں بعض تو خوب پھلتے ہیں پھولتے ہیں بڑی ترقیہ کرتے ہیں ان کو کئی کچھ نہیں ہوتا علیہ وآلہ وسلم کو چھڑے اس کا ہی کنڈا ہو جائے غصبہ کے مخالفین میں کتنے تباہ و برباد اور کون کون سا تباہ و برباد دنیا میں ہوتا نظر آیا آخرت تو برباد ہے اس کی جو غصبہ کا مخالف ہے یا اولیاء اکرام کا غستاخ ہے وہ تو حق دار ہے کہ آخرت اس کی برباد ہو لیکن تب ہر فرد کے ساتھ وہی ہو کہ وہ برباد ہو جائے دنیا میں اور عبرت بن جائے ایسا نہیں ہے تو اس لئے یہ ذہن بنا لینا کہ اس نے جنہیں یہ نماز نہیں پڑتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا یہ روزہ نہیں رکھتا رمضان کا اس کو بھی کچھ نہیں ہوتا اس نے تو دو دو قتل کر دیئے بہت ترقی ہے بڑا تاجیر ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا ایلیاز قادریہ ایک ایسی مطلب نے وہ چیز کا نام ہے کہ اس کو کچھ بولو تو بھائی اس کا کنڈا ہو جاتا ہے تو یہ باتیں اگر آپ کرو گے تو لوگ بولیں گے کہ یہ خامقہ اپنے مطلب ہے کہ آدمی کو چڑھاتے ہیں کہ بھائی اس کو چھڑنا مت بھائی اس کی مانے جاؤ تاکہ ہماری تنظیم بڑھتی چلی جائے سب سے کوئی کھوٹے کھوٹے یہ ڈکو سے لیں نہیں کرنے اللہ تعالی جو چاہتا وہ کرتا ہے اچھا مجھے کسی نے ستایا اب جب کہ میں اس کو معافی کر چکا ہوں اب میں تو بدوہ دیتا نہیں مجھے جو ستاتا ہے اس کو میری یہ معمولات میں سے نہیں ہے الحمدللہ تو جو دین کی مخالفت کرتے ہیں اللہ ورسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ پھلتے پھلتے ہیں با رہا ایسی مثالیں پھلتے پھلتے دنیا میں آخرت میں جو بھی ہو گئے تو وہ ان کو کچھ نہیں ہوتا تو میں کون ہوتا ہوں اس لیے ایسی باتیں نہ کی جائیں میں بہت کمزور بندہ اللہ تعالی کا بہت ہی یعنی کہ حقیر بندہ ہوں اور سخت گناہگار گناہگاروں کا سردار تو اب میرے کو کوئی شہر ہے اس کا کونڈا ہو جائیے خود میری سمجھ میں نہیں آتا مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے اور آپ حضرین ناظرین کو بھی یہ ارز کروں گا کہ ایسی باتیں نہ کیا کریں اگر اتفاق سے کسی کو یہ تکلیف پہنچ گئی ہے تو یہ جس وجہ سے وہی ہو اپنے پاس کوئی اس کا آلہ تو نہیں ہے کہ میں اس وجہ سے ہوئی ہے ہو سکتا ہے بے نمازی اس لیے ہو گیا ہو ہو سکتا ہے اس نے مطلق کسی کو مکہ مار کے توڑ خود ڈالا ہو اس لیے اس کو ایسا ہو گیا ہے ہو سکتا ہے اس نے کاروبار میں کوئی گھپلے کی ہے اس وجہ سے ہو گیا ہو ہو سکتا ہے بے صحیح امتحان اس پر آ گیا ہو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو جو بیمار ہو یا جس کے ہاتھ پہ پوٹے ہم بولے اس کو صدا ہو گئی یا جس کی آنکھیں چلی گئی صحبی اندہ ہو گیا اس لیے مخالفت کی نعوض باللہ پیر و مرشد آپ کے والد کے پیر صاحب ہیں یہ آخری عبر میں ان کی نگاہیں چلی گئی تھی ان کی ولایت میں کون شک کرتا ہے بے شک تو آپ بھی ان کی آنکھیں چلے گی تو بھائی کیوں کسی کو برا والا پول دیا تھا ایسی باتیں نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے بلکہ آنکھیں چلے گئی تو اس کی تو فضیلتیں ہیں انہی کی کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں بارہ شریعت میں بارہ شریعت کے چوتھے اس سب انہوں نے روایتیں لکھی ہیں جب ان کی آنکھیں تھی الحمدللہ یہ مضمون ہے حدیث شریفہ کہ میں کسی بندے کی آنکھیں کھینوں اور صبر کر دے اس کو جنت دوں گا سبحان اللہ الحمدللہ اس لیے یہ کسی کا ہاتھ پر کیا نہیں ٹوٹتا بیمار نہیں ہوتا سر نہیں پھٹتا یا کوئی ایک دم مالدار تھا اور اس کو پڑتی نہیں آتی زوال نہیں لگتا دیوالیاں نہیں نکلتا دنیا میں چلی ہے یہ نظام تو چلتا ہی آ رہا ہے سیدنا امام علی مقام امام عرش مقام امام حمام امام تشنہ امام غسین رضی اللہ تعالیٰ کو بال بچوں کے ساتھ میدان کربلا میں تین دن بھوکا پیاسہ رکھ کر بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا خیر خواتین افت مہاب خواتین جو تھی ان کو شہید نہیں کیا لیکن ان پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے بھائی انہوں نے کس کا دل دکھا دیا تھا جس کے سزا مل رہی ہے نعوذ اب اللہ یہ درجے بلند ہو رہے ہیں ان کے انتہان تھا اس لئے یہ ہاتھ جوڑ کے ارز کرتا ہوں کہ میرے بارے میں بہت مشہور ہے کہ بھائی یہ بہت موچا ہوا ہے بھائی یہ اس کو مطلب ہے کچھ بولنا مت یہ یہ ہو جائے گا فولہ کا وہ ہو گیا فولہ کا یہ ہو گیا ایسا نہیں بولو نا اور اس کو اگر اروج ملا ہے تو میرے رب کا کرم ہے اس کو اگر ترقی ملی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر ہے اگر یہ اروج بام پر پہنچئے تو میرے غوث پاک کا کرم ہے میرے حالی حضرت کا فیضان ہے دعوت اسلامی فیضان مصطفیٰ ہے دعوت اسلامی فیضان صحابہ ہے دعوت اسلامی فیضان اولیاء ہے دعوت اسلامی فیضان رضا ہے اور فیضان رضا جاری رہے گا شہر عز و جل و اللہ تعالیٰ اعلمو و رسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ و علیہ وسلم حضرت صاحب یہ جب آپ کو ملکز الولیہ سے اللہ معنشہ بن طاحتی صاحب رحمت اللہ علیہ و علیہ وسلم اور طاحتی صاحب اس کا بھی تصورتہ اندر سے جب ہاتھ آئے گا یہ نام نہیں رہے گا اب آپ تو یہاں پر تحریک چلا چکے دعوت اسلامی کے نام پر اب جب دعوت اسلامی کے نام پر آپ چلا چکے آپ نے دعوت اسلامی کے نام پر مزید اس کو آگے چلا ہے تو بانی ادعوت اسلامی تو پھر آتی ہو دیکھیں اس میں میں بانی ادعوت اسلامی تو کیا ہوں میں مطلب جو عرض کرتا ہوں سمائنے کوشش کیجے کہ دعوت اسلامی کا تصور اس کا خاکہ نام کے ساتھ حضرت علامہ رشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالی نے دیا اور جو سب سے پہلا اجلاس یا جو بھی عام اجلاس جو ہوا علماء اور سنی جو نمائیان سنی تھے ان کا جن میں میں بھی شریک تھا یہ ہوا تو اس میں تو دعوت اسلامی ہی نام تھے تھا اس پر کوئی رائع تبدیل نہیں تھی تو اب یہ کہ اس حساب سے اگر اسی دعوت اسلامی کو ہم باقی رکھتے جس کا بعد میں مجھے کراچی کا امیر بنایا گیا تو اصول یہ کہ اس اجلاس میں جتنے بھی تھے سو تھے سوا سوتے دیڑھ سوتے یہ سب کے سب دعوت اسلامی کے بانیاں کہلائیں گے یہ بانی ارکان تھے جیسے کہ آپ کو پتا ہو پاکستان بنا تو بانیاں پاکستان میں کچھ مختلف نام جیسے کہ اقبال علامہ اقبال شاعر مشرق علامہ اقبال جو تھے یہ انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا یہ پھر بعض اور بھی قائدین تھے جن کا نام بطور بانیاں پاکستان آتا ہے لیکن قائد آزم محمد علی جنا ان کا نام بطور بانیاں پاکستان مشہور ہوا کہ یہ نمائیاں تھے پاکستان بنانے میں یہ نمائیاں اگرچہ سچی بات یہ کہ علامہ اعلی سنت نے پاکستان کی برپور تحریک چلائی تھی اور یقیناً وہ بھی بانیاں پاکستان ہیں اوپر کا نام ان کا آیا بانیاں پاکستان تو اب یہ کہ اس اجلاس میں جتنے بھی تھے وہ بانیاں نے دعوت اسلامی ان کو ہم اگر مان لیتے ہیں تو اب وہ کس دعوت اسلامی کے بانی ہیں باب المدینہ کی یا کس کے کہ انہوں مجھے تو باب المدینہ کا آخر تک اس وقت بولتے تک مجھے تو باب المدینہ کا وہ امیر بنایا گیا دعوت اسلامی کے اور اس میں بھی جنوں نے بنایا ان میں جو میند حضرت تھے اللہ مرشد القادری صاحب انہوں نے نام سے دستبرداری اس نام سے کام کرو تو یہ یوں ہوا تو اب یہ کہ بے شک وہ بھی اگر بانیاں دعوت اسلامی تو وہ بھی بانیاں دعوت اسلامی جو جو شریک تھے وہ سب کے سب بانیاں دعوت اسلامی اور میں سارے بانیوں کا خادم میں بانیاں دعوت اسلامی اپنے آپ کو اپنی زبان سے کہوں گا بھی نہیں کہتا بھی نہیں وہ لکھتا بھی نہیں اور مجھے اس کی آجت بھی نہیں ہے کہ اپنے پاؤں کو محفوظ دو کر لوں میں بولوں گا کہ لو چوم لو عجیب بات کرتے ہیں جو بھی آپ کہے کہ میں دعوت اسلامی کا بانی کہلانے کے آل نہیں ہوں میں یقین مانے کہ میری منزل بانی دعوت اسلامی کہلانا نہیں ہے دعوت اسلامی اتنے سال ہو گئے بڑے بڑے علماء مجھے بانی دعوت اسلامی کہتے آ رہے ہیں یہ ان بزرگوں کی شفقت ہے کہ جو مجھے بانی دعوت اسلامی کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا القاب سے نوازتے ہیں میں ان کا آل نہیں اور نام میری منزل ہے کہ میں بھانی دعوت سامی کہلاؤں یا میں چونی یا چونہ کہلاؤں میری منزل واللہ بللہ تلہ اللہ کی رضا ہے مجھے اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے خدا کی قسم ڈر لگتا ہے کہ علمِ الٰہی میں پتا نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہے وہ علمِ الٰہی میں مجھے نہیں پتا کیونکہ مجھے وہ حدیثیں ڈراتی ہیں جن کے یہ مضامین ہیں کہ اللہ تعالی جب چاہتا ہے تو اپنے فاجر نافرمان بندے سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے اور اس بندے کا اس فاجر بندے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا مجھے اس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں حصہ نہ ہو کہ اگر میں نے کچھ کر بھی لیا ہے تو حصہ نہ ہو کہ میرا ان میں ہلائی میں کچھ اور حل لکھا اور میں پھوپا کرتا رہا ہوں تکبر کرتا رہا ہوں اور اپنے عجب یعنی خود پسندی میں آ جاؤں کہ میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا خاند میں نے کیا آج تک میں نے سانس بھی نہیں لیا سانس بھی رب نے چاہا تو میں نے لیا دعوت اسلام جی کا بہت کام کیا کیا کام کیا میں نے کام شروع ہی نہیں کیا کام تو اس کو بولتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے کام اس کو بولتے ہیں جو قبول ہو قبول ہو اس کا تو مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا مجھے فیلال تو واللہ مجھے نہیں پتا کہ قبول ہوا یہ بعض لوگ جذبات میں اگر بول دیتے ہیں کہ یہ آپ کا اخلاص ہے یہ قبولیت کی دلیل ہے یہ بولتے ہیں اور یہ کہنا دلیل نہیں ہے واللہ کوئی میرے پاس ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس پر میں کہوں کہ میں نے کام کیا ولایتیں چھن جانا یہ ثابت ہے نبوت جس کو ملی اس سے نہیں لی گئی نبوت کا زوال ماننا کفر ہے ولایت سلب ہو سکتی ہے چھن سکتی ہے اور غوثپا کے تعلق سے اس کے واقعات بھی ہیں بعضوں کی چھنی ہے ولایتیں تو یہ کہ جب مجھے ملی نہیں تو چھنے گی کب تو میں مطلب نہ مطلب میں کوئی ساتھ دعویٰ کرتا ہوں اور جو دعویٰ کرتا ہے اس کو دلیل چاہیے دلیل تو کب مانگو گے جب میں دعویٰ کروں گا میں بس یہ کہ میرے آقا علازت نے مجھے شکھایا ہے ان کی عجزی ہے میری حقیقت ہے ہوں مسلمہ کیا ہوں ہوں مسلمہ ہوں مسلمہ گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملوں یعنی کامل مسلمانوں میں اگرچہ کامیوں سے بھرپور ہوں عیبوں کا مجسمہ ہوں مجسم عیبوں ہوں مسلمہ ہوں تو مسلمہ ہوں مسلمہ گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملوں ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں یم من سمندر یعنی کہ پانی کی کیفیت جو ہے اگر جو سمندر بہت بڑا ذخیرہ ہے تو ایک قطرہ بھی پانی ہے تو دونوں کی کیفیت میں نمی یعنی تراوت گیلا پن تو موجود ہے تو میرے اندر ایمان تو ہے تو یہ دعویٰ ہے میرا کہ میں ہوں ہوں مسلمہ یہ میرے آقا حالاظدن سکھا ہے میرے نزدی خدا کی قسم میرے حالاظد ولی یہ کامل ہے میرا حسنہ عاشق رسول ہیں اور جب سے انہوں نے ان کا جب سے پرچم بلند ہوا ہے میرے آقا حالاظدن کہا اس کے بعد کسی ماں نے ایسا عالم جناو میری معلومات میں نہیں کیونکہ یہ تو مجدد ہے علماء غرمن طیب ان بھی ان کو مجدد کہا اچھا اور جناب والا مجد تہید فی المسائل علماء نے ان کو کہا تو یہ تو بیسے پائے کے علم دے اور یہ دعویٰ اسلامی یہ آلاظد کے قدموں کی جھول کا صدقہ ہے برشک ہاں ان کے نام کے اپنا سے ٹکڑے کار ہے سچی بات یہ ہے اپنا کوئی کمال نہیں یہ فیضان رضائی الحمدللہ چاری رہے گا انشاء حدہ آپ دعا کریں کہ میں علیہ حضرت کے قدموں سے جدان اللہ تعالی یعنی میں غزالی دورا کی یہ دعا دورا دوں غزالی دورا کی زبان حق ترجم میں نے یہ دعا سنیے کہ اس سے پہلے کہ میں مسئلہ کے علیہ حضرت سے بال برابر ہٹنے لگوں اللہ تعالی مجھے ایمان پر دنیا سے اٹھا دیں میں یہی دعا اپنے لئے بھی کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ مسئلہ کے علیہ حضرت سے میں بال برابر ہٹنے لگوں اللہ تعالی مجھے ایمان اور آفیت کے ساتھ مدینہ میں شہدت کی موت نصیب آمین میں جاہن نبی صلی اللہ تعالی میں ہوں سننی رہوں سننی مرو سننی مدینہ میں بقی پاک میں مل جائے تو اس لئے مجھے بانی کہلوانے کا کوئی جذبہ نہیں کہ میں بانی کہلوانے اگر میں بانی کہلوانے اپنے آپ کو اپنے طور پر ترقیب بناؤ کہ سب مجھے بانی کہا کرو اور میرے یہ حرکت میرے نفس کی وجہ سے ہو اور قیامت میں اگر یہ کہہ دیا گیا کہ تمہیں تمہارا پغار ملی جاتا بانی کہلوانا تھا کہا تو سہی دنگو کتابوں میں بھی لکھا موج جسے کہ وہ حدیث شریف ہے کہ قیامت کے رضو سب سے پہلے تین آدمی پیش کی جائیں گے مضمون حدیث شریف کا قاری سخی شہید کہ قاری بارگاہ خدا اندی میں حضیر کیا جائے گا اس کو اللہ تعالی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا قبول کرے تو نے اس کے بدلے کیا کیا اس نعمت ہو وہ عرص کرے گا کہ میں نے علم حصیل کیا اور تیرے دین کی خدمت کی وغیرہ وہ کچھ اس طرح کا عرص کرے گا اللہ تعالی فرما گا تو جھوٹا ہے تو نے اس لیے سیکھا کہ تجھے قاری کہا جائے سو کہلی آگیا اس کو گسیٹ کر جانم میں جوگ دیا جائے سخی پیش ہوگا اللہ تعالی اس کو اپنی نعمت یاد دلائے گا وہ قبول کرے گا تو نے کیا کیا یا اللہ تو نے مجھے مال دیا میں نے تیرے راہ میں اس کو بھاٹا اللہ تعالی فرما گئے تو جھوٹ بولتا تو بھاٹا ضرور میرے لئے نہیں اس لیے کہ تجھے سخی کہا جائے سو کہ لیا گیا اس کو بھی جانم میں جوگ دیا جائے گا اور شہید اس کو نعمت یاد دلائی جائیں گی اور کہا جائے تو نے کیا کیا تو وہ عرض کرے گا کہ میں نے یا اللہ تیری راہ میں جہاد کیا لڑا جان میرے لئے قربان نہیں کی اس لیے کہ تجھے بہادر کہا جائے سو کہ لیا گیا اس کو بھی جہنم میں گسیت دیا جائے گا مجھے در لگتا ہے کہ کہ مجھے یہ نہ کہ دیا جائے کہ تیرے کو شوق تھا کہ تجھے بانی دعوت اس آمی کہ دیا جائے کہ لیا جائے کہ لیا گیا اب میرا حل سو مجھے 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 بانی نہ کہا جائے مجھے اس کی حرص نہ رہے میرے میرا نام ہو مجھے میرے سنت کہتے ہیں مجھے مجھے اللہ کرے یہ ساری حرص ختم ہو جائے میرا رب اسے راضی ہو جائے آپ گوار اپ مسلم پہ سنی پہ قادری رضوی گوز پہ گلام ہوں کہ دربار کا سگ ہوں خدا کی قسم میں نے اپنے طور پر کچھ بھی کام نہیں کیا اگر کچھ کیا تو میرے رب نے مجھ سے لیا وہ اللہ میں لیا تھا میں پڑھ آدمی تجھے سخی کہہ لیا گیا تجھے قارے کہہ لیا گیا تجھے شہید کہہ لیا گیا یا اللہ بس یہ ارشاد نہ ہو تجھے مالک کہہ لیا گیا بڑا بڑا شوق تھا میرے سنت کہہ لوانے گا تجھے کہہ لیا گیا میری شتھول دے جاؤ نہ 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 یا اللہ نہ میں توبہ کرتا ہوں میری خوبیہ تدور کیا ہے میری چاہتا بہرحال بانی کا کوئی جگڑا نہیں ہے مجھے بانی کہنوانے کا کوئی جذبہ نہیں ہے بس میرا رب راضی ہو جائے میرا رب مجھے راضی ہو جائے میرے میرے آتہ راضی ہو جائے مصطفی راضی ہو جائے مجھے قبول کر لیں ساو کھوٹ آؤ وہ اخلاص نہیں چورت مل گئی حال نہیں تھا کہیں میں پھول نہ جاؤ تکبر میں نہ پڑ جاؤ علماء کا بے عدب نہ بن جاؤ میں علماء کا کتہ ہوں علماء سنت کا میرے دل میں جو علماء کا احترام عدب ہے میں جانتا ہوں اگرچہ ہر ایک اپنا کام کا انداز ہوتا میرا ہی انداز ہے کام کا علماء سنت کام میرے ساتھ ہوں نے امیر دعوت اسلامی ایسے رنگ میں رنگ جاتا ہے ایسے رنگ میں رنگ جاتا ہے اس پر کوئی اور رنگ نہ چڑھتا نظر آتا ہے نہ غالب دکھائی دیتا ہے ایک رنگ غالب دکھائی دیتا ہے وہ ہے دعوت اسلامی کا اور امیر اہل سنت دامت برکات علیہ کے نظریات اور کو طریقے کار سے اختلا جزوی طور پر ہو سکتا ہے لیکن خیر اپنا اپنا انداز ہوتا ہے آپ سب گوار نام میں سنی ہوں اور مجھے بانی نہیں کلوانا آپ گوار نام مجھے بس میں ہوں میری دعوت اسلامی ہے اور دعوت اسلامی کا کام اگر یہ رضا الہی کے لیے کے فیضان سے دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے اس کے شعبہ جات ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کرم سے اور مختلف طبقے کے افراد چاہے وہ تعلیم سے وابستہ ہوں یا تجارت سے وابستہ ہوں یا مختلف شعبہ جات سے ہوں دعوت اسلامی سے وابستہ ہو رہے ہیں بالخصوص شعبہ تعلیم کے وہ لوگ جو پی ایچ ڈی وغیرہ کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں اور وہ مختلف شخصیات و تنظیموں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مختلف صحافی ہوں یا قلم لکھنے والے ہوں قلم کے ساتھ کام کرنے والے ہوں معلومات حاصل کرنے والے ملتے رہتے کہ دعوت اسلامی کیا کیسے بنی کیسے چلی کیسے بڑھی کیسے کیا ہوا ان سب کے لیے ہم سب کے لیے ابتدا سے انتہا تک جو کچھ ہم نے سنا ایک ایسے شخص کی زبان سے ہم نے سنا کہ اس سے بڑھ کر ہم کوئی ایویلینس اور اس سے بڑھ کر کوئی دروست بات کرنے والا باز کوئی نہیں لا سکتے تھے کیونکہ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ ہوا جو کچھ دیکھا انہوں نے دیکھا اگرچہ کچھ لوگ کبھی ساتھ تھے کبھی ذات نہیں تھے کچھ ہیں کچھ دنیا سے رخصت ہو گئے جو کچھ ان کے علم میں تھا جو کچھ تھا اس حد تک آج اٹھائیس جمادی الاخرہ چودہ سو چونتیس سنہ ہجری با مطابق سات مئی دو ہزار تیرہ سنہ اسوی کو جو یہ بیان سوالا جوابا ریکارڈ ہوا یہ ایک مضبوط داخلے اور ریویڈینس کے ساتھ آپ کے سام موجود ہیں باپا اب آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گا آپ سے آخری سوال یہ کروں گا کہ ہو ستا ہے کہ بیان کرتا یہ تاریخ سے کوئی کلی یا جزوی طور پر یا کسی بھی طور پر اختلاف کرے اس کے اختلاف کے بارے میں ویڈیو شائع کرے یا اس سے اختلاف کر کے کوئی تحریر شائع کرے تو ان تمام صورتوں میں آپ کی طرف سے کیا ردعمل ہوگا یا دعوت اسلامی والوں کی طرف سے کیا ردعمل ہونا چاہیے دیکھیں میں نے اپنے حافظے سے جو کچھ عرض کر سکا ہوں میں کیا اور میں خطا کا پتلا ہو سکتا ہے کئی باتیں بھول گیا ہوگا میں الفاظ میں فرق آیا ہوگا لیکن میں نے ایک لبے لبا اور ایک جو بھی مجھ سے بن پڑا آپ کے سامنے رکھ دی تاریخ اور اختلاف کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اختلاف تو کس سے نہیں ہوتا ہر ایک سے انہیں محاذ اللہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلام کرتے ہیں انبیاء کرم کے بارے میں کرتے ہیں میرے حقا کے بارے میں کرتے ہیں یعوذ باللہ خیر وہ اتنی دور کی بات نہیں ہے لیکن یہاں آپ تو سنی بزرگ ہمارے تو ہو سکتا ہے کوئی بولے کہ یوں نہیں نہیں ہوتا تو چلو وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو مطلب زیادہ یاد ہوگا لیکن ایک عقل چاہتے کہ جو مطلب جس کا اوڑنا بچھونا دعوت اسلامی ہو اور یہ تیس تیس پتیس سال تک جو دعوت اسلامی کو اوڑ کے چل رہا اس کو زیادہ یاد ہوگا یا جو خالی اٹھ کے بول دے کہ نہیں نہیں اٹھا یہ عوام جو بھی ہیں اس کو فیصلہ کر لیں لیکن میں اتنا مطلب میری دینی مصروفیات میں کہہ سکتا ہوں تہدی سے نعمت کے لیے جس کو بولتا نے سانس لینے کی فرصت نہیں مبالغہ تو میرے پاس مطلب کام جو سمجھ میں آیا جو میں نے عرض کرنا تھا وہ میں نے کیا اب اگر کل اٹھ کر کوئی تردید کرتا ہے یا اس کا رد لکھتا ہے تو اسی کو مبارک میرا یتی ہے کہ میں جواب جواب کاروائی نہیں کروں گا دعوت اسلامی والوں سے بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہم کو زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام اور ہر اختلاف کا جواب بس کام 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 اپنے وجہ کر رہا ہے ہم کو مدنی کام کرنا ہے کیونکہ اپنے بازنی فرصت نہیں ہے جواب لکھنے کو ہر بات کا جواب لکھ لے گا کچھ بھی ہو سکتا تو بہت ساری چیزیں کوئی مطلب ہو سکتا کہ آجائیں میدان میں کوئی آوازیں ریکارڈ کر آگے بڑھا دیں اور کچھ بھی کر سکتا لیکن یہ کہ مجھے بانی تو کھلوانا ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں بھائی مجھے بانی گئو میں نے مجھ سے جو ہو سکا وہ کوشش کی میں گیا تو اس نے جھگڑا کب ہوتا کہ میں بولوں کہ میرا یہ ٹائٹل میرا وہ لقب اور میں بانی میں نہیں بنائی یہ سوٹ جاؤ میں تو کہاں کہتا ہوں یہ علماء سنت ہی نے مطلب مجھ پر شفقت فرمائی اپنی دعاوں سے نوادہ میری پیٹ تھب کی اور مجھے آگے بڑھا دیا الحمدللہ اب بھی مطلب یہ کہ میں انہی کا قدموں میں ہوں انہی کا ریزہ خوار ہوں اور انہی کے پیچھے پیچھے ہوں انمانوں کے علماء جس طرح فرماتے کب میں نے سرکشی کی بھائی بغاوت کی ہے مجھے اختلاف کی فضاء پیدا کر کے جو لوگ دعوت لوگوں کو دستا ویزی ثبوت دینا کل جا کر میرے مرنے کے بعد اور آپ کے انتقال کے مرنا تو آپ کو بھی سب مریں اور یہ تحریریں رہ جائیں باقی اور لوگ جو ہیں وہ ان تحریروں کو دلیل بنا کر وہ لوگوں کو اہل سنت کے سچے راہ سنت سے ہٹائیں گمراہ کریں اس کا تحریری مطلب انہیں کہ مواد دینا یہ یقین مانے کہ اپنے پاؤں پر کلالا مارنے کے مترادیف ہے میری تو بہت پرانی سوچ کہ جو بھی سنی ہے میرے سرکات آج جو بھی سنی ادارہ سنی تنظیم سنی مدرسہ کام کر رہا کر دینا چاہیے اپنے اپنے طور سب اپنے کام کرتے رہے سب ایک دوسرے کا احترام کریں جب تک شریعت واجب نہ کر مخالفت نہ کریں کسی سنی گی ورنہ یہ کہ آپ مخالفت کریں گے رسالے میں آرٹیکل لکھیں گے کتاب چاہ چھاپ یں گے کتاب لکھیں گے تھوڑی دیر کے لئے آپ کے جو چار ہوں گے نا یہ وا وا کر دیں گے ہوگا جو آپ کا دشمن ہے وہ اس کو فائل کر لیں گے اب جس میں سنی علیم کے بارے میں یا سنی کام کرنے والے میں لکھیں گے لوگ اس کو فائل کر لیں گے پھر نہ دنیا میں آپ ہوں گے نہ یہ دشمن بہت بڑا اختلاف پیدا ہو جائے اور آپ کو لگے کہ یہ واجب ہے اس کا حضہ تو جب تک میں زندہ ہوں ہوں مجھ سے کوئی ترکیب بنا لیں آپ بولو کہ ملاقات نہیں ہو سکتی حیثہ نہیں آپ کسی بھی ایسے ذمہ دار رکنے شورہ سے رابطہ کریں اپنے دلائل کیا ہے اسی مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے جس کے صدقے میں پیدا ہو تو مجھے کوئی جگڑا دولی کرنا تو آپ اختلاف لکھنے کے بجائے آپ کوئی بھی صورت کرنا کہ آپ تک پہنچ نہ یا مجھے اپنے قدموں میں پھلا لینا مل بیٹ کر انشاءاللہ ٹیول ٹوکنگ کرنے اس میں کیا ہے ہرچ کیا اس میں کسی ریاست صدارت کا اعلان کروں اور آپ صدر وہ ہے تب تو جگڑا ہوگا نا تو میں جب آئی نہیں اپنے میں بولتا ہوں میں بانی کہاں بولتا اپنے آپ کو نہ میں بانی ہوں نہ مجھے بانی بولو بھائی میں خادم دعوت سامی ادنا مجدد والی بات جب مجدد کہاں نہیں تو خالی مجدد والے میٹر پر اختلاف کر کہ بھائی آپ مجدد ہر ایک کو وضاحت کرنے پڑی میں مجدد نہیں تو مجدد بولا ہی نہیں تو مجدد کروا تا جو مجدد مجھے کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ مجدد کہا جائے تو پھر مجھ سے رجوع کروانا مجھ سے وضاحت لینے کا کیا معنی بنتا ہے میں مجدد نہیں ہوں نہ مجھے مجدد کہنے کی کسی کو اجازت ہے میں بالکل یعنی کہ اس معاملے میں شٹریک ہوں میرے میرے منزل کوئی لقب نہیں ہے کوئی ٹائٹل نہیں میرے منزل اللہ کی ریزہ ہے آپ دعا کریں کہ آپ کو مل جائے آپ کے صدقے مجھ گناہ گار کوئی مل جائے دنیا میں درجن اور القاب مل جائیں اور رب ہی ناراض ہو اللہ اس سے پہلے ایمان پر اپنی رضا پر مل آمین کیا یار یہ القاب کس کو بچائیں لوگوں کے حافظے بھی کم دو نحاس بھی کم دو سارے لقب بول جاتے ہیں یہ بات مشہور کی جاتی مولانا علیہ صاحب فلا بزرگ سے زیادہ مریدین بنا لی وہ کہتا ہے کہ میرے مرید فلا بزرگ سے زیادہ کیا یہ اس کے طرح چکتا جو بولتا دلیل وہ دے گا سیاری صدی بات اب یہ کہ مرین مرید مفتی آزم ہند سے زیادہ ہے تو میں اس کے تردی نے کی تھی کہ میں نے اسا نہیں کہا بھائی مجھے کیا ضرور ہے کہ اللہ کے ولی سے مقابلے پر نکلوں میری مات ماری ہے میں جس کو ولی کامل سمجھتا سرکار مفتی آدم ہند کو میں ولی کامل سمجھتا ہوں اللہ کا ولی سمجھتا ہوں جن کے بارے میں مطلب حدیث پاک میں حدیث قدسی میں جو میرے ولی سے عداوت کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں میری ماتماری گئی ہے ان سے جگڑا کروں میں ان کے مقابلے پہ نکلو بولنے کے لئے چاہیے بولنا برائے بولنا تو لوگ بولتے ہیں کیا کیا نہیں بولا مجھے میرے حقا کی حدیث پاک جس نعمت حسد کیا جاتا اللہ پاگی مدینے میں خاتم مٹے مٹے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے وابست اسلام بھائیو بالخصوص ہمارا مدنی کام کرتے رہنے کے لئے بس کمر بستا ہو جائیے الحمدلللہ عزواجل وقف مدینہ 26 ماہ 25 بارہ بارہ ماہ تیس دین بارہ دین تین دین مدنی کافلوں کے سفر کے ساتھ ساتھ تحجد کی نماز سے لے کر عشاء کے بعد دو گھنٹے کے اندر اندر گھر میں چلے جانے تک جو جدول دعوت اسلامی نے دیا اور جو اس پر عمل پیرا رہا انشاء اللہ تبارک وہ مخالفت اور اختلاف کی وادیوں میں الجنے کے بجائے مدنی کاموں کی شارعہ پر مدنی کی طرف دورتا چلا جائے گا انشاء اللہ مدنی کاموں میں مصروفی عمر رہیے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے ہر ایک پابستہ ہو جائے مربوط ہو جائے اور آئیے مل کر اس مدنی تحریک جس کا پیغام تادم بیان 187 ممالک تک پہنچا دنیا بھر میں ناصر اس کا پیغام پہنچانا ہے بلکہ اس کے مدنی کاموں کو مزید سے مزید آگے سے آگے بڑھانا ہے انشاء اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امیر اہل سنت غلامی اور دعوت اسلامی پر مرتے دم تک استقام داتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے آمین بجائن نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآل وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تعالی محبوب کی سندہ کی لیخ دنہ دنہ یہ تیرے دن کا دنیا میں بجا دے